اسلام علیکم پاکستان مبارک کو اور دل کی گہرائیوں سے ایک دعا دیتی ہوں اللہ پاک آپ کی فیملی کو میشہ سلامت رکھے آپ کے بہن بھائیوں کو مامیوں کو پوپیوں کو بہنوں کو بھائیوں کو آپ کے والدین کو آپ کے کمبے کو آپ کے خاندان کو آپ کی پوری فیملی کو آپ سب کو اتفاق دے کیونکہ چھوٹی چھوٹی ناراضگیاں دل میں قدوتیں پیدا کر دیتی ہیں اور آپ اپنوں سے جو ایک چھوٹا سا لائف کا دیوریشن ہے وہ صحیح طرح سپینڈ نہیں کر پاتے اور چھوٹی چھوٹی غلطیوں کو آپ اتنا لیندی کر لیتے ہیں اور ان سے دور ہو جاتے ہیں بعد میں جب آپ اس کنڈیشن میں پہنچ جاتے ہیں جب آپ کو فیل ہوتا ہے کہ میری دنیا کبھی اللہ نہ کرے آپ کوئی بیماری ہو جاتی ہے یا آپ اس ایج پر جب چلے جاتے تو پہ کہتے ہیں یارے مجھے معاف کر دو میری وجہ سے یہ ہو تو فائدہ کچھ نہیں ہے وہ جو خوبصورت لمحات ہے آپ نے ایک ذرا سی ایگو کے نظر کر دیئے تو ذرا سا خیال رکھیں اس لئے بار بار آپ سے کہتی ہوں اللہ پاک آپ کو اب زمان میں رکھیں اتفاق سرے ماں باپ کی بہت عزت کریں اور کل آپ نے بھی ماں باپ بننا ہے تو یہ توقع پھر آپ کو اپنی اولاد سے ہوگی کہ ہمارے بچے ہماری عزت کریں لیکن آپ وہی بوئیں گے جو آپ نے کٹنا ہے افکورس ایسا ہوتا ہے نا اب آپ جو بیج بو رہے ہیں تو آپ اس میں سے اگر آپ نے اللہ نہ کرے ببول کے کٹے بوئیں تو اس میں ہم تو نکلنے سے رہے تو جو آپ بوئیں گے وہی کٹیں گے اس لئے اچھا اچھا بوئیں اچھا اچھا کٹیں تاکہ آپ کی آنے والی نسل وہی پھل کھائے جو آپ نے میٹھا میٹھا بیج جو آپ نے کھایا تھا اور وہ آپ نے زمین میں اگایا لیکس ہی ہم آگے چلتے ہیں اور بچوں کی میں بات کروں افکورس ہم جو کرتے ہیں وہ بچوں کے لیے ہوتا ہے اور آنے والی جنریشن کے لیے ہوتا ہے اور اپنے ملک جو ہے وہ اسی جنریشن پر بیس کرتا ہے اب ہم اپنی جنریشن کیسی بنانا چاہتے ہیں لیکن اگر ہم بچے کو ہرسمنٹ کریں اور بچوں کو آگوا کر کے ان کو فقیر اور اس طرح ہم بیگر بنا دیتے ہیں تو اس کے لیے استعمال کر رہے ہیں پھر ان کو قتل کر رہے ہیں ابھی میں دور کی بات چلیں چھوڑیں بہت سارا بہت کچھ ہو گیا میں نے تین دن پہلے ابھی ابھی دیکھا ہے کہ سات سال کی بچی کے ساتھ زیادتی کر کے اس کو کچھرے کنڈی میں پھیک دیا اس کے مابب اسی علاقے میں ڈھونڈے جا رہے ہیں یہ ابھی ریسنٹ لی کب ہمارے دل میں میں کسی بھی مذہب کی بات نہیں کرتی کوئی مذہب یہ آپ کو نہیں اجازت دیتا کہ کسی کو اس کو جانی نقصان پہنچائیں اس کو تکلیف پہنچائیں یہ ازار مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ انسان اتنا صفاق کیسے ہو سکتا ہے میں انسان کی بات کر رہی ہوں کسی مسلمان کی بات نہیں کرتی میں کہا انسان اتنا صفاق کیسے ہو سکتا ہے اپنی تھوڑی دیر کی لذت کے لیے کسی بچے معصوم بچے کو تکلیف دے ایک دوسرا یہ اغوا کرنا میں کل اس سائٹ سے آئیشہ منزلہ ساری تھی ایک بابا جی کو بہت پیٹ رہے تھے تو میں نے کہا اس کو پکڑ لیا انہوں نے میں یہی سوچ رہی ہوں کہ اس نے کیا چوری کی ہے اس نے گاڑی کھولنے کی کوشش کیا اس کو بے انتہا مارا اس طرح بہت سارے لوگ پکڑے جاتے ہیں اس کو نیایتی تکلیف دے میں مرحلہ دیکھتا ہوں مارا جاتا ہے اور وہ بھی کسی کے باباپی ہیں تو میں کہتا ہوں پروپر ریزن نہیں معلوم کیا جاتا کہ ریزن کیا ہے بات ہو رہی ہے بچوں کی کیونکہ بیس نومبر کو اسپیشل انٹرنیشنل چائلڈ دے جو ہے سب لوگ افکورس سیمینار کے ترو کنڈک کر رہے ہوتے ہیں ورک شاپ اویرنیس پروگرامز کر رہے ہوتے ہیں پہلے یہ نہیں تھا اب سوشل میڈیا تو اس کے بارے میں ڈسکس کی جاتی ہے تو یہ بچوں سے ریلیونٹ افکورس اویرنیس دی جاتی ہے اور سب سے بڑا میں کہوں گی مسئلہ یہ ہے آپ اگر ریشو نکالیں بیگر سب سے ادامیر ہوتا ہے اب کچھ دیکھتا ہے بغیر کسی ہی لوجت کے نہ میری الیکٹرسٹی یوز ہو رہی نہ مجھے شاپ لینی کی ضرورت ہے نہ کچھ ہے میرے پاس پیسہ آ رہا ہے تو وہ اپنی جنریشن کو اسی ٹریک پر لگا دیتے ہیں چھٹے چھٹے محصوم بچے رات کو دو دو بجے جو ہے وہ فقیر بنے میں مانگ رہے ہیں کدھا گر بنے میں اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے ورکنگ کروا رہے ہیں ان سے جوب کروا رہے ہیں آپ نے دیکھا ہوگا اکثر ورک شاپ کے اوپر جہاں پر آپ موٹر میکینک وغیرہ ہیں ان سے کام چائیڈ لیبر اس بیگسٹ میں یہ کہوں گی کرائم ہے یہ بیسکلی انڈر ایٹین نوٹ الاؤڈ کاش 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 ہمارے ملک میں یہ لاغو ہو جائے یہ لاغ اور اس کے اوپر اسٹرکشن ہو جائے تو بہترین ہے کہ ہمارے بہت سارے بچے محفوظ ہو جائیں گی اتنا معصوم بچہ چھ سال کام ہیں اب کیا بولوں میں کچھ کر نہیں سکتی کیونکہ میں کوئی وہ تو نہیں ہوں نا کانون تو نہیں ہوں میرے ہی علاقے میں شاپ کے اوپر بچہ چھ سال کا چھ سال کا ہی ہوگا چھ سات آٹھ سال کا چھوٹا ساتا وہ موٹر میکینک کا کام کر رہے ہیں اب مجھے بتائیں ہم اپنی آنکھوں سے یہ سب کچھ دیکھ رہے ہیں ہمارے ہاتھ پر کٹے ہم کیا کر رہے ہیں میں شاؤٹ کیا کروں وہاں جس کے پیرنٹس ہی علاو کر رہے ہیں کاش ان کے پیرنٹس کے اوپر قانون کوئی لاغو ہوتا کیونکہ مین تو وہی ہے نا ہم لوگ تو نہیں ہو سکتے بچوں کو ہریسمنٹ کرنا خاص طور پر بچیوں اور بچوں کو معصوم ان کو کچھ نہیں پتا بیڈ ٹچ گوڈ ٹچ اسکول میں شائع ہونے کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا بچوں کو پتا ہی نہیں ہے یہ جو میرے انکل ہیں ان کو میرے کون سے پورشن کو ٹچ کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے معصوم بچی کو نہیں معلوم اکثر آپ دیکھیں گے ویڈیو سوشل میڈیا پر بائیپ پہ جاتا چاہتا بچہ جو ہے بچی کو پکڑ لیا اس کو کچھ چوکلٹ دے دی اس کے موہ پہ ہاتھ لگا دیا سر پہ ہی در در تو وہ یہ جو ایک تکلیف دے ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں کاش ایک بڑا لاؤ اس پہ ہوتا اور ان کو بگسٹ پنشمنٹ دی جاتی تو اس کو بار بار اور یہ میں کہتی ہوں یہ تو صرف بیس نومبر کو نہیں بلکہ ہمارا لئے ہر دن بچوں کی آویڈنس کا ہونا چاہیے ہمارے پیرنٹس کے تروں ہمارے دوستوں کے تروں ہماری محفلوں کے تروں ہمارے فیملی کے ایونٹ کے تروں تو یہ بہت ضروری ہے لیٹس سی انشاءاللہ تعالیٰ آج ہم اس کے اوپر جو ہے سیکنڈ سیکشن پر اس پر بات کریں میں انٹرو میں ذرا سا چاری تھی آپ لوگوں کو آویئر کر دوں اور انشاءاللہ پھر ہم لوگ اس کے اوپر 11 اکلوگ یعنی کے بریک کے بعد اس کے اندر پورے سکولز کی کچھ ٹیچرز موجود ہوں گے ہم ڈسکس کریں گے چلتے ہم اپنے پروگرام کی جانب اور بات کریں گے ہیلتھ کی اور ہمیشہ کی طرح میں ہیلتھ کی جب بات کرتی ہوں اور ایوری منڈے ہمارے ساتھ بہتی سینئر ڈینٹس ہوتے ہیں اور وہ سرجن ہیں اور ہمیں بات کرنی ہے آپ کے دانتوں کی مسعودوں کی اور میں یقین کریں میں سمجھتی نہیں بس دانتوں کو کلین کرنا ہے دانتوں کو جو ہے وہ وہ کہتے ہیں نا ہم لوگ روٹ کنال کروانا یہ کروانا ہم یہاں تک ہی سوچتے ہیں لیکن میں نہیں سمجھتی یعنی یقین کریں اس کی اتنی سیشن اتنی مطلب اور ٹپکل چیزیں جو ہمیں معلوم ہی نہیں ہیں کہ دانتوں میں کتنی ساری پوبلمز آ سکتی ہیں تو آج ہماری درمیان ڈاکٹرز جو ہماری منڈے ہوتے ہیں اور ہم دانتوں سے ریلیمنٹ آپ کو آویڈنس دیتے ہیں تو یہاں پر موجود ہیں بہت ہی سینئر ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر مویس صدیقی اسلام علیکم اللہ علیکم کیسے ہیں رکس الحمدللہ آپ کے ساتھ اللہ کا شکر ہے اچھے جی ڈاکٹر صاحب کے ساتھ ان کے بیٹے بھی موجود ہیں اور میں ان سے ملواتی ہوں اور وہ بھی میرے ساتھ بہت اچھی جس طرح ڈاکٹر مویس صدیقی صاحب اور ان کی فیملی کیونکہ ان کی وائب بھی ڈاکٹر ہیں ڈاکٹر صاحب ڈاکٹر صاحب ان کی ماں نام کیا ڈاکٹر صاحب میں بھول گئی ہوں ڈاکٹر اشرت ڈاکٹر اشرت اسلام علیکم اگر یہ پروگرام جب دیکھیں گی تو افکرس یاد کریں گے میری بہن نے مجھے یاد کیا تھا ڈاکٹر اشرت شیز ایڈی بہت پیاری ہیں اور بہت میں کہوں گی سینئر ٹیم ہے بہت نائس پرسن ہے تو افکرس فیملی ایک ان کا ہے سارا ڈاکٹر ڈینٹل ڈاکٹر ہوگے سارے تو ڈینٹس ہوگے سب تو یہاں پر موجود ہیں ڈاکٹر ڈانش اسلام علیکم ڈاکٹر ڈانش مویس مالیوں اسلام کیسی ہیں آپ ٹھیک ہیں پوری فیملی ڈاکٹر ہے تو بس میں کیا کہہ رہی ہوں یہاں پر ان کی کمی میں محسوس کرتی آپ کی محمہ کی جی ضرور ہوتی ہے ایسی بات ہے کسی دن بولوانا ہے انشاءاللہ انشاءاللہ آج آج ٹاپک آپ کیا ڈسکس کرنا چاہئے آج جو ہے ہم جو دانت جو امپیکٹڈ ہوتے ہیں جس کو نکال دینا چاہئے کس ایج میں نکال دینا چاہئے اور کس ایج میں نہیں نکالنا چاہئے یہ بہت بڑا مسئلہ ہے ہم جیسے چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کے دانت جو ہے ایک وقت ہوتا ہے کہ اس پر نکل جانا ہے اگر نہیں نکلتا تو اس کو ہم نے نکالنا ہوتا ہے جو پکڑ آتا رہوتا ہے وہ کسی اور جگہ سے آتا ہے ایک یہ چیز اور دوسری چیز یہ کہ بہت چھوٹی ایج میں دانت نکالنا بھی نہیں چاہئے چکے تو ہم یہ ساری ایج سب سے ڈسکس کریں کہ کس ایج میں دانت نکالنا ہے کس ایج میں دانت نہیں نکالنا اور کب نکالنا اور کیسے نکالنا اوکی ہائیں یا نہیں نکالوانا چاہیے کوئی پرابلم تو نہیں ہو جائے گی یہ ساری باتیں آج ہمیں سٹاک مطلب آج مندے ایوری مندے ڈاکٹر ساب موجود ہوتے ہیں اور دانت سے ریلیمنٹ ان کی پرابلم ان کی ڈیزیز سے بات کرتے ہیں ہمیں ڈاکٹر صاحب مویس صدیق صاحب کے پاس دودھ کے دانت ہوتے ہیں چھو بیس مہینے اٹھائیس مہینے میں دو سال یا سوا دو سال میں پورے ہوئے آتے ہیں سوا دو سال بچے بنجا بچہ دانت چلے گا سکس پائنٹ فائنٹ ساڑھے چھے سال تک چھے سال تک دودھ کے دانت دانت کو لے چلنا چلنا کیونکہ دودھ کے دانت ہوتے ہیں بیس اب جب بچے کی چھے سال کی عمر ہوتی ہے تو انہی جگہ پر جہاں دودھ کے دانت آئے ہیں ان کے نیچے سے دانت آنا شروع ہوتے ہیں پکے اب وہ جو پکے دانت آتے ہیں تو جسے ڈاکٹر دانیش ابھی کہا کہ بچے اس عمر میں نکالنا لازمی ہوتا ہے اب وہ جو چھاڑے سال کی عمر میں جسے نیچے دو دانت آرہے ہیں اب وہ ساری چھے سال کی عمر میں تو آرہے ہیں اب اوپر جو اس کے دو دانت دودھ کے تین اب وہ نہیں جھڑڑا ہیں تو اب یہ جو دانت ہیں یہ کیونکہ دودھ کے دانت ہیں وہ ان کے سکسسر ہیں انہیں بتاتے کہ ہم اٹرہے ہیں آپ اسی جگہ پر آئیے گا اچھا اب وہ اگر دودھ کے دانت نہیں اٹھے گا تو یہ اس جگہ پر نہیں آئیں گے پکے دانت یہ پھر کہیں اور سے آ جائیں گے زبان کی سائٹ سے جیسے اگر روڈ پہ جگہ نہیں ملتی ہم لوگ کچھے موٹر جاتے ہیں تو یہ بھی سائٹ پہ جائیں گے پھر موئی سندگی نے کتری اچھی ایک زمبل دی کہ اگر ہم کو ویسے کراچی کا یہی حالے کہ اگر ہمیں راستہ نہیں ملتا تو ہم کہتے ہیں بائیک کو فٹ پانچ پہ اٹھا کے چلا کے لے جاتے ہیں پکے دانت پھر وہ اس دودھوارے دانت کی نہ ہٹنے کی وجہ سے وہ اس کو پاتھا پہ سائی نہیں ملے گا اب وہ غلط جگہ سے آ جائے گا اور یہی سے دانت تیڑے ہونے شروع جائیں گے اور دانت کو آپ کو پتا ہے اب جیسے ماشاءاللہ آپ کے دانت میں بڑی یہ دانت ہوتے ہیں یہ خوبصورتی کا یہ انسان کے خوبصورتی بتاتے ہیں یہ اللہ نے نظام رکھا ہے یہ آنکھیں یہ دانت یہ خوبصورتی ہے یہ دانت بڑے پیارے ہیں آپ کے ماشاءاللہ دانت اچھے ہیں میں تو اس میں دیکھتا ہوں پیچھے جاگے ہیں آپ کیوں کیوں دانت دیکھتے ہیں ہم نے سلایو دکھا رہے ہیں اچھا اتفاق کی بات ہے کسی کو گیا آپ کو دانت دکھائے تو سوکترا پورا لگے گا اچھا ہم برسی کے لیے ہماری نگاہ فست جو جاتی اچھا یہ کیا ہوتا ہے جب ہم لوگ میری ایک ذرا سا جب ہم زبان لگائی تھی بڑا مزہ آتا ہے گدگدی سی ہوتی تھی تو یہ جب ہم زبان جب انیشلی دانت نکل رہے ہوتے ہیں اور اگر زبان لگائی تھی دانت تیڑا کیوں ہو جاتا ہے یہ بتائی دکھر سا بہت امپورٹنگ کئرسن یہ تو بڑی اچھی بات آپ نے کی ہے زبان کا جو زخم ہوتا ہے وہ ٹھیک نہیں ہوتا یہ آپ نے سننے محورہ بھی ہے تو زبان بہت پاورفول ہے یہ جو ہمارے نیچے کے دانت ہے ایک طرف ہوت ہوت بچارہ ان کو روک رہا ہے اور زبان ان کو دکھا دے رہی ہے اب کسی بھی دانت کو دیں گے اب جسے میرے پاس یہ ہے اوکی اب اس میں جب زبان کی سائٹ پہ دانت جو ہے بہار آرہے ہیں اچھا اب اس میں بہار آرہے ہیں دانت تو اب کیا ہے کہ زبان جو ہوتی ہے وہ زبان بہت سخت در دکھائیے گا تو بہر آپ نے ہا ایسے ٹھیک ہے یہ جگہ دیکھیں اس طرح پروکلینیشن ہوئی بھی بہار ٹھیک ہے یہ زبان والی سائٹ سے یہ بہار کو جا رہے ہیں اچھا اب اس کو اس کی یونٹا نہیں آئیے گودہ یا اس طرف کر دیں جیسے اپنے گودہ آئیے اب بتائیے کہ کسی ہے اب یہ دانت ہے کہ یہ پروکلین مطلب ہو رہے ہیں اس طرح آرہے ہیں اوکی ٹھیک ہے تو یہ زبان کی وجہ سے زبان جو پچھ پہ چلتی تو یہ اتنی پاور ایک پول ہے بعد اب یہ مہت چحرے مematically وک کسی ہے اب وہ اسے اتنا نہیں روک پا رہے ہیں wide جب وکتے ہیں کہ اس کو ہچی چوا جاتے ہیں لیکن پھر نہیں مہت چاپ چووتے ت profession نہیں نہیں بیانت ان نے کہا دانت ido جانا ہوتے ہیں ہم جا ہیں دانت دانت سے جا کہہ بیانے ہیں مطلب دا کر دانت جھو اکید ڈڈہ ہے اس کو چوٹ ماریں گے بیان روی ب کیو بیان روز کا رہے ہو خ cafe جو ہے اب یہ جو ہے وہ اس طرح سے Additionally دنٹیشن میں جو بچوں کی ساڑھے چھ سال کی عمرتی ہے اس پر زبان لگانے سے زیادہ دانت ٹیڑے بھی ہوئی ہے کیونکہ اس کا فورس ایک سائٹ پر زبان کا لگتا ہے تو وہ پروپر جس اگل سے آنا جا رہے ہیں تو اپنا اگل چینج کر لیتے ہیں داگ تو وہ بھی نہیں ہونے چاہیے ہم جو بات جو کر رہے تھے بات یہ کر رہے تھے کہ بچوں کی جو عمر ساڑھے چھ سال کی ہوتی ہے اس عمر میں ہم لوگ اب مکس دنٹیشن میں ہے مکس دنٹیشن کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ پکے داد بھی ہیں پکے داد بھی آ رہے ہیں اور دودھ کے داد بھی موجود ہیں تو اس مکس دنٹیشن میں پیرنٹس کو بہت سکھا رہنا چاہیے ڈاکٹر دانی شاہب کو ایک چارٹ دکھائیں گے ان کے پاس بلکہ میرے پاس ایک چارٹ رہی ہے اس میں تمام وہ عمریں لکھی ہوئی ہیں کہ کس سال کی عمر سے ساڑھے چھ سال میں ساڑھے چھ سال میں نیچے کے دو دات آئیں گے پھر ساڑھے چھ سال کے بعد ساڑھے سال میں اوپر کے دو دات آئیں گے پھر ساڑھے ساڑھے ساڑھ سال میں نیچے کے دو دات آئیں گے پھر آٹھ سال سال میں اوپر کے دو دات آئیں گے پھر یہ جو کہنائن ہمارے ہوتے ہیں یہ نو سال کی عمر میں نیچے کے آئیں گے پھر دس سال کی عمر میں پری مولا رہیں گے اب کہنائن اوپر کے نہیں آ رہے ہیں جی جی پھر اس کے بعد سارے دس سال میں نیچے کے فرس فریم مولا پھر اس کے بعد گیارہ سال میں سے فرس فریم مولا روپر کا آرہا ہے اچھا تو اللہ تعالیٰ نے نظام میں کہ دانت اللہ نے کبھی کوئی دانت پہلے رکھا ہے کبھی کوئی دانت پہلے رکھا ہے اچھا اب اس میں کیا ہوتا ہے کہ اگر دودھ کے دانت کو پراپر طریقے سے ڈاکٹر ڈینٹس جو ہے وہ بتائیں گے آپ کو کہ اب آپ نے یہ دانت نکال دو کیونکہ اس کے نیچے والے کی دانت کی عمر پوری ہو گئی ہے اگر آپ نے نہیں نکالا تو یہ دانت ریگولر ہو جائے گا اوکی تو اس پوزیشن میں تو ہمیں ضروری ہوتا ہے دانتوں کو نکالنا اچھا یہ اگر یہ نہیں نکالتے تو پھر ٹیڑے دانت ہو جاتے ہیں تو ان ٹیڑے دانتوں کو آگے جانے کے بعد یہ پیلاج ہوتا ہے نا تو داکٹر ڈینٹس جو دو دو لاکھ روپر لہتے تو مجھے بڑا افسوس ہوتا ہے مجھے بھی یہ دیڑے دو دو لاکھ روپر لوگوں سے لے رہے ہیں وہ ٹیڑے دو دو لاکھ روپر لوگوں سے لے رہے ہیں وہ ٹیڑے دانت ہوتا ہے دھائی سال تین سال کا ہے اچھا مجھے ایک بات سے ایک بات بہت امپورٹن یاد آئی کہ ہم نے سناو کہ پہلے کے لوگوں کے دانتوں میں مسئلے نہیں ہوتے تھے نہیں ہوتے تھے وہ بلکل یہ بات پروف ہے اچھا پروف کیسا ہے یہ پہلے لوگ جو ہوتے تھے وہ ہارٹ ڈائٹ جو بھی کھانے کی چیزوں ہوتی تھی ان کی سخت ہوتی تھی اچھا یہ قدرت ہے کہ ہماری ہڈی جو ہے جب ہم پیدا ہوں ہیں اور جب تک ہم زندہ ہیں بنتی جاتی ہے بنتی جاتی ہے بنتی جاتی ہے تو ایک قدرت ہے کہ جب ہم ہارٹ ڈائٹ لیتے ہیں نا جو بھی ہارٹ فوڈ زوائرہ کھاتے ہیں تو اس سے ہمارے دانت ایک دانت کے برابر میں جہاں گیپ ہے نا وہاں سے دانت گھستے ہیں تو جب وہ دانت گھستے ہیں تو پھر ان کی علائمنٹ ٹھیک رہتی ہے تو یہ پہلے کی لوگوں کے جو ہارٹ فوڈ کی وجہ سے جو ہے علائمنٹ بلکل ٹھیک رہتی تھی کچھ مسئلہ نہیں ہوتا تھا اور بچوں کے دانت اس لیے نہیں نکلتے ہمارے پاس پیشنٹ جو آتے ہیں اگر پتھان کوئی آ جائے کہ مجھ اپنا دانت نکلوانا ہے تو بس ہمیں دیکھ کے ہی پتا ہوتا ہے کہ اس کے دانت تھوڑا سا مشکل سے نکلے گا اس کو سن کرنا کتنا مشکل ہوگا ہے سن بھی کرنا مشکل ہوتا ہے لیکن سٹرونگ ہوتا ہے ان کی بونج ہوتی ہی کافی سٹرونگ ہوتی ہے تو اب جس ایرہ میں جس صدی میں جو ہم چل رہے ہیں اب ہماری کھانے میں سوف ڈائٹس ہیں ہر کھانا جو ہے وہ سوفٹ ہے صحیح گا اس کی وجہ سے ایک تو سب سے پہلے اگر آپ خود بھی سوچیں کہ اگر بچے کو سک چیز دیں تو اس کی عمر میں جو دانت نکلنا ہے وہ اس فورس سے خود ہی نکل جائے گا صحیح اچھا کچھ لوگوں کے واقعے میں ایسا ہوتا ہے کہ دانت اس کو پتہ ہی نہیں چلتا دانت کو دی ہل 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 کے باغ خدا ہوا ہے ایسا میرے صحیح وہ ہیل ہیل کی پیچھے والا بہت پیچھے تھا وہ ہلتا رہا ہلتا رہا ہلتا رہا ایک دن خود با خود میرے موہ میں آگیا کرلی کری گئے کیوں کہ موہر کمزور ہیں بلکل روٹس کمزور ہیں اور یہ ایسا ہونا چاہیے ایسا ہی اس وجہ سے ہوتا ہے کیونکہ ایک وقت کے اوپر آکے وہ جو دودھ کا دانت ہوتا ہے اس کو نکلنا ہوتا ہے ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا ایسا ہی تھا تو اس کے نیچے پکا دانت آتا ہے تو کیونکہ ہم بہت ساپ ڈیٹس لیتے ہیں تو وہ دانت وہاں ہلکے ہلکے سے ہلتا ہیں اور اس کھانے کی وجہ سے اس کو پر کچھ فورس ہی نہیں لگتی جب فورس نہیں لگتی تو وہ نکلتا نہیں ہے اور جس کی وجہ سے سب سے بڑا کیا مسئلہ ہوتا ہے کہ پرومننٹ جو دانت نکلنا ہے وہ کسی اور اسپیس میں نکل جاتا ہے ہاں ایسا ہی ہے اور پھر ہم جو ہے ڈاکٹر کے پاس جا کے اس کا ٹریٹمنٹ کرواتے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اپنے بچوں کو بچپن سے تھوڑا سا سکھ کھانے کی چیزیں دیں کہ ان کے دانت جو ہیں وقت پہ نکلیں اور کوئی بھی دانت آگے پیچھے نہ نکلیں اوکے اچھا ہم لوگ بات کریں ناظرین ڈاکٹر مویس صدیقی ڈاکٹر دانش مویس صاحب بیٹھیں اور افکورس ہم لوگ کوشش کریں گوڈ مورننگ مجھ سبی میں اویر کر سکے دانتوں کی ڈیزیز اور یاد رکھے گا ہمارا کھان پین اس مو سے ہے اگر ہمارے مو سے ایک گندی بدبو آتی ہے ہمارے گفتگو سے ہمارا مو جو ہے وہ ایک افکورس ہم لوگ کچھ چیزیں کھاتے ہیں جس کی جسے ہمارے مو سے سمیل آنے لگتی ہے اور بات کرنے میں ہم سے کوئی بات کرتا ہے ایمبریسمنٹ ہوتی ہے کل میں ایک سوشل میڈیا پر انڈین ایکٹر کی افکورس انڈین ایکٹر ہم زیادہ کیونکہ وہ زیادہ نون ریلیجن ہوتے ہیں تو وہ زیادہ ان چیزوں کو ڈرنگ کرنا ان کے لیے اتنا خاص وہ نہیں اہمیت لی رکھتا ہو کہتے ہیں ایت سو کے تو لیکن پھر بھی میں ہیران ہوں نام میں لوگی سنیل سیٹی ہے اور وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی میں نہ جو میں نے کوئی بھی آج تک جو ہے نا کوئی بھی ڈرنگس ٹائپ کی چیز نہیں لی بڑی ہیران کن اور اس کو بہت سارے لوگوں نے وہ کیا لیکن اس پرسن نے جو ہے نا ایک اکشہ کمار ایک وہ نام لے رہی ہوں اس لیے کہ بڑے بڑے آپ لوگوں کے آپ ان کے فین وغیرہ ہوتے ہیں تو یہ بڑے پرسند کرتے ہیں یار وہ ایسے لیکن یقین کریں وہ ہیلتھ مینٹیننس تین بجے میں ہیران ہوئے بندہ تین سے چار بجے ڈیلی اٹھتا ہے ایکسرسائز کرتا ہے ایسے فٹنس میں یہ کہوں گے انسان کی ٹاپ ٹو بوٹم اللہ نے یہ قیمتی چیزیں دیئے اس کی قدر کریں میں یہ کہنے کا مقصد یہ کہ میرے خدا نے آپ کو آنکھیں دیں گے ہاتھ دیں گے ایک ایک چیز اس کی عطا کرتا ہے تو اس کی قدر کریں جب آپ اس کی قدر نہیں کریں گے آپ کھو دیں گے اور یہ ہمارے اپنے ہاتھوں سے ہوتا ہے اس میں کوئی بھی پرسن ہو کیونکہ سب اللہ کی بنائیوی مخلوقات ہیں سب اللہ نے بنائی لیکن اگر دیکھا جائے انسان اشرف المخلوقات اللہ کی خاص مہربانی ہے سب سی پیاروٹی اللہ پاک نے انسان کو دی جس کے آگے سجدہ بھی کروا دیا اس سے بڑھ کے اور کچھ نہیں ہے تو ہم اس کی نعمتوں کرنا شکری کریں تو اچھی بات نہیں ہے تو اس کو کیئر کریں اس کا خیال اسی طرح کے اسی محبت کے اللہ نے ایک امانت ہم کو دیئے اس کا ہم نے خیال کریں جب وہ وضو کرتے ہیں کہ ایک چیز کو کیس ہوتے ہیں اپنے ایسے کرتے ہیں ایسے کرتے ہیں کانوں کے پیچھے پاؤں کی ناکھ انہوں میں خلا ہے وہ گیپ میں تو یہ سب چیزیں کیا ہے یہ اللہ نے نعمت دی ہیں اور آپ کو تین بار آپ کلی کرتے ہیں اس کو کلی سے مسواک کرنا یہ ساری چیزیں کیرنگ میں آتی ہیں لیکن ہم ناکھ میں پانی ڈالنا یہ میں کہتی ہوں میں خدا نے کیا کیا ہمیں طریقہ بتا دیا اور آسان ہی ہمارے لیے کیے اس کو ہمارے سجدوں کی بھی ضرورت نہیں اس کے لیے فرشتے عبادت گزار صحابہ اکرم پیغمبر بہت ہے ہم تو اس نے عبادت بھی ہمارے لیے رکھی ہے اس نے یہ نہیں کہا مجھ مریہ آگے سجدہ کرو تو پتہ چلے اور سارے گناہ کر رہے اور سجدہ کیے جا رہے ہو دلوں کو اس جس طرح وضو کر کے ساف کرتے ہیں دلوں کو بھی اس طرح ساف کرو تو انشاءاللہ طلب انٹرنل صحیحت بھی اچھی ہوگی ایکسٹرنل بھی اچھی ہوگی ریٹسی ڈوک سب یہ آپ کچھ پیپرز دکھا رہے تھے یہ جو تھا جی فرس جو میں بات کر رہا تھا بچوں ہی کیونکہ ہمارا آپ کا جو ڈے ہے نا وہ چائل ڈے کے حوالے سے ہی ہے ہم چاہ رہے ہیں کہ آج بچوں کے حوالے سے زیادہ بات کر لی جائے کیونکہ یہ ان ماں کے لیے زیادہ ہے جیسے بھی ڈاکٹر دانش نے بات کی نا کہ پہلے کے لوگ ملوسی ہے کہ ماں ہے کہ بچوں کے بات کر کے چوہلے لیے یہ چیزیں گھنڈری ہیں یہ یہ بچوں کو ضرور کھلایا ہے کوشید کر پک بچوں کے وایچنی چیزیں گھنڈری کو دین سال کا بچے بھی نہیں کھائے گا آپ دیکھیں کہ کبھی نہیں کھا سکے گا یہ پانچ چھ سال کی معر میں کھانے والے بچے بندے ہیں کب چھ سال کی معر میں چنے جیسے ہیں یا گھنڈری جب یہ کھلائیں گے تو جو چھاڑے چھ سال کی معر میں کھکے دانس آنے والے ہیں اچھا وہ پکے دانت کبھی بھی ریگولر سمد آگے پیچھے کب ہوتے ہیں جب ان کو سیدھا راستہ نہیں ملتا لیکن اگر آپ کو سیدھا راستہ سے کوئی چیز نہیں ملتی پہ وہ غلط راستہ تیار کرتا ہے تو وہ ماں جب اپنے بچوں کو دیکھیں کہ میرا بچہ پانچ چھ سال کا ہو رہا ہے اب ان کو ستھوڑی سی سکت چیزیں کلانا ہے شروع کریں اس میں دو چیزیں بہت اہم ہیں ایک گنڈیری اور ایک دوسرا چنے ہم کنڈ کھائیں گے تیو دودکے دانت ہل جائیں گے دودکے دانت جب دھ 열르 جائیں گے پکے دانت خوش ہو جائیں گے که اب ہمارا اوپر آنے کا آسانی سے وقت ہو گیا ہے ایک بیلکل کیونکہ ان کے سکسیسر این ہے وہ اب بیلکل اسی راستے پہ جہاں سے وہ دودکے دانت نکلیں گے اسی پیچھے جہاں جدہ سے جہاں جائیں گے اب وہ دانت خوش پڑی آئیں گے اچھے بھی آئیں گے اس میں سب ماں کو یہ بتانا ہے کہ ان کے سب سے پہلے جو بچوں کے دانت آئیں گے نیچے کے دو دانت آئیں گے ساڑھے چھے سال کی عمر میں اکثر ماں کیا کرتی ہیں کہ پانچ سال کی عمر میں ڈینٹسٹ کے پاس چلے گے کہ ہمارے بچے کے سامنے کے دانت میں درد ہو رہا ہے یا کیریز لگیا یا کیڈا لگیا تو وہ جو کوئی خزرات ہوتے ہیں جو سب کام سیکے ہوئے ہیں وہ کیا کرتے ہیں لائیں کچھ پیسے لئے اور اس بچے کے دو دو دانت پانچ سال کی عمر میں نکال دیا جبکہ اس دانت کو چھے سال اور کچھ مہینے رہنا ہے یا کیا کہ ان مچور کہہ سکتے ہیں بے بے کل کہہ سکتا ہے جیسے کچھ بچے پہلے پیدا اوکی تھی اس پر کیا ہوتا ہے کہ اس نے چھے سال کی عمر سے پہلے کہ جب وہ نیچے دانت آیا نہیں تھا بھی اس نے نکال دیا اب کیا ہوگا وہ جو دودھ کے دانت کے نکلنے کے بعد وہ جو اس کی جگہ تھی اوپر سے دودھ کے جو براو والے دانتیں وہ ٹلٹ ہو کر اس جاؤں گھر لیں گے اب بھی ریگولر ہو جائے گا اب جو پرمینت دانت آئے گا اب بھی اس جگہ نہیں مل رہی ہے تو ماہیں جو ہے نا چھ سال کی عمر سے کانشیس اگردہ ہوشیار ہو جائیں اور یہ اب یہ سمجھے کہ ہمارے بچے کی جنٹیشن اب شروع ہو رہی ہے پکی تو اس پر کسی ایک دفع جا کر آج کل تو ماہیں بھی میں نے دیکھی میرے پاس تو اتنی اچھی ماہیں آتی ہیں کہ آپ یقین کیجئے وہ کتنی رکھ سمیں بتائیں آپ ام نے جب بتاتا ہوں تو پرنے رشدار میں سب کو بتاتی ہیں بڑی اچھی بات کیونکہ سب کی طرح آپ کی طرح بہت ساری ہیں سوشل لوگ ہوتے ہیں بلکل 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 دوسرے کے بارے میں سوچتے ہیں بلکل انسان تو وہی ہیں آپ سے فیملی کوئی آویر کریں بڑی بات ہو جاتی ہیں وہ سب کوئی آویر کرتی ہیں کہ بہی دیکھیں میں ڈینٹس کے پاس گئی تھی یہ دانت چھے سال کی مر میں آتی ہیں تو آپ اس کو پانچ سال میں نکلوائیے گا اور اس طریقے سے کریں آپ تو وہ بڑے اچھے سمجھ جاتی ہیں تو ہم انشاءاللہ شکوشش کریں گی کہ یہ کسی بات مرکے میں یہ چاہوں گا اگر اس بقت اگر یہ ہو جائے ایک منٹ کا ہے تو تو ماں کے لئے بہتر ہوگا ہاں شو بتائیں جزاکاللہ نیچے کی جو دو دانت آتے ہیں یہ ساڑھے چھے سال کی عمر میں آرہے ہیں سب سے پہلے ہیں نیچے کے تو ان دو دانتوں کو ساڑھے چھے سال اور چھے سال سے پہلے ہیں دیکھیں چھے مہینے کا ویریشن ہوتا ہے ٹھیک ہے چھے ساڑھے چھے سال میں ان دانتوں کو نہ چھیڑیں اوکی اوکی اور بچوں کو ایسی گزہ کھنایا ساڑھے چھے سال تک آپ میں رکھنا ہے اور پھر اس کے بعد جو نیچے کے دو دانت آگے ہیں اس کے برابر کے دانت بھی ساڑھے 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 سال کی عمر میں دو آتے ہیں اب نیچے چھے دانت ہو گئے ہیں اوپر دو ہو گئے ہیں اب جو اوپر کے دو دانت کے بعد برابر کے چھوٹے دو دانت ہیں وہ ساڑھے آٹھ سال کی عمر میں آتے ہیں ٹھیک ہے اب ہی ہمارے چھے اوپر کے دانت ہو گئے اور انکانیوں بات کرری بنائے وانائےINE چ不会ہتے ہیں مو اوری مثلا وقت سے ن Grey عامر نصاگے ڈیو 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 series زیادیو exit poco باتاری ونیک curs چون brوزہ am 12SE کے عامر مائے ڈیو 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 م اور امر ساڑے ہیں اس چیز کو بلکی عامر آسکتا ہے ہاں ہاں ہے اگر میں اس کو روک لیتا ہوں کہ یہ آجائے تو اس میں سب یہ بتاؤں ہوں کہ جہاں میں انگلی رکھا ہوں یہ دینٹیشن ہے اوکے اچھا میں ناظرین بتا رہی ہوں کہ اس وقت ڈاکٹر مویز صدقی صاحب جو ہے بچوں کی دانتوں جب انیشیلی وہ نکل رہے ہوتے ہیں اور کون سی ایج میں ہم لوگ مابا جو مائے ہیں وہ لاپروائی کر جاتی ہیں تو بچوں کی جو دانت ہیں وہ گروت یا وہ جیسے نکل رہے ہیں وہ پر ٹیڑے نہیں ہوں گے اگر وہ تھوڑی اویئر ہوں گی کہ ہم اپنے بچے کو کیسے ٹریٹ کر سکے بعد میں کیا ہوتا ہے پھر ان کو براس لگانا پڑتا ہے ایسے کہ وہ ریسس لگانے پڑتے ہیں اور اس طرح کی پابلمز جو ہے نا وہ آگے چل کے پھر بچہ جو ہے نا وہ کیا بولتے ہیں اسے ہم وہ کونفیڈنس اس کا لیک ہو جاتا ہے ایسا ہے کہ نہیں جی کیونکہ اس عمر میں جو بچہ جو ہے نا کالج کے اندر آجاتا ہے آئے آئے جو وہ کالج میں آجاتا ہے تو پھر وہ لوگوں سے بات کرنے ہو اس کو پھر مسئلہ ہو ہم چلے جی ہم چلتے ہیں ڈوکے فکس ہو گیا اب بتائیں نا بتائیں کچھ بریف کوئی رہتے ہیں اچھا پر اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب یہ ماں یہ کرنے لگیں گے اب یقین کیجئے زیادہ تر جو ہمارے پاس جو بچے آتے ہیں ایسے محسوم بچے آتے ہیں ہم نے تو ایسے بھی دیکھا ہے کہ میں ڈاکٹر دانش کے پاس ہے اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ بچوں کو کچھ دوں کے ہوتا ہے جیسے مینے ابی عرض کیا تھا کہ بچوں کے دانتوں کو اس نے دودھ کے دeren تو وہ بھی روکنا ہے. اب جس نے ساڑی سی سال کی عمر میں روکنا ہے اور جس نے دس سال کی عمر میں روکنا ہے اس نے بھی دس سال روکنا ہے. تو پیچھے کی بچوں کی جو ہماری مولر ون مولر ٹو ہوتی ہیں. اوکی. اب وہ مولر ون مولر ٹو جو ہوتی ہیں یہ ایک ایسے دانتیں کی یہ اوپر سے چوڑے ہوتے ہیں اور اس میں غیضہ رکھ کے پھستی ہے کیریز لگ جاتی ہے. امموzel بچوں کی مولر ون مولر ٹو میں یا اس میں سی میں یا ڈی میں اس طرح میں ڈی میں لگتا ہے اچھا اب ہوتا کیا ہے کہ اس میں جب کیڑا اگر وقت سے پہلے میں سائے تو پہ یہ گہرہ سال کی عمر میں بچے کا دانت نیچے کا پکا آئے رہا ہے اس کا تو اب کر اس میں کیڑا لگیا ہے تو اس کے دانت کا علاج ہوگا اب ہم نکالیں گے نہیں اس کو اب اس دانت کے علاج کے لیے جو ہے نا وہ بچوں کو اتنی تکلیف ہوتی ہے کہ پھر ڈاکٹر دانی جو ہے نا تو اپنے اسسسٹنٹ سے پہر اس کے پکڑو گاتے ہیں اچھا یا تو بیوہش کر دیا جائے لیکن ماں بیوہش کر کے اوٹی میں جانے سے گھبراتی ہیں اچھا دانتوں کا اکثر میں نے دیکھا کہ پورا بیوہش نہیں کیا جاتا صرف اس جگہ کو سن کے جاتا ہے بنا ہوش میں رہتا ہے ایسا ہے کی نہیں وہ تو ہوش میں تو آپ اور میں رہیں گے نا اگر بچے کام ہی ہاتھ پر چلا رہا ہے اس کے لیے پر آئے پورا اس کو بیوہش میں ڈالنا ہے وہ ایسا خوف ستا ہو جائے گا یہ کیا ہو رہا میرے لیے بچوں کو ہوتا ہے یہ ہے کہ وہ جیسے ہی کلینک میں آتے ہیں وہ انسرومنٹ زک کے ڈر جاتے ہیں ڈاکٹر آیا سو ہی لگے گی بلکل ایسو ہی لگے گی اس کو صرف ڈر لگتا ہے بہت در بہت تو اس کو کچھ ہونا نہیں ہوتا لیکن خوف بہت ہوتا ہے بہت چھوٹے بچے ہوتے ہیں دو سال پانچ سال کے بچے ہوتے ہیں یا چھے سال آٹھ سال کے بچے ہوتے ہیں تو پھر ان کو ان کو جو ہے پھر اچھا ایک بہت خاص طور پر بلکل کلیرلی بتاؤں گا کہ ابھی ہم نے ڈسکس کیا کہ بچوں کے دانت نہیں نکلوانے چاہیے ہیں تو اب پھر اگلا سواج یہ ہوگا کہ بچوں کے دانتوں میں تو درد ہوتا ہے تو پھر اس کا کیا کریں ایس سے پہلے اگر اس کے دانتوں میں درد ہو رہا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں جیسے ہم بڑوں کے دانتوں میں روٹ کنال ہوتا ہے ہم بچوں کے دانتوں میں بھی روٹ کنال ہوتا ہے تو اس کا ٹریٹمنٹ کروائیں تاکہ وہ دانت اگر بارہ سال کے عمر میں جائے کے نکلنا ہے تو بارہ سال تک اس کو درد نہ دے درد کے بغیر رہے اور جیسے کہ ہم اب اتنی دیر سے سن رہے ہیں کہ دانت کو وقت سے پہلے نہیں نکالنا ہوئندہ پرمننٹ غلط آئے گا تو وہ اپنی جگہ پر موجود بھی رہے گا درد بھی نہیں دے گا اور کھانے وانے کے کام بھی آگا ملکل اچھا ڈاکٹر دانیج مویز اور ڈاکٹر مویز صدقی میرے ساتھ موجود ہیں یہاں لیں گے چھوٹی سی بریک اور ملتے ہیں بریک کے بعد گوڈ مورننگ ویڈ سبی کے ساتھ جائیں اور فوراں آ چاہیں ایک بار پر خوش آمدیت کہتے ہیں گوڈ مورننگ ویڈ سبی میں اور بات ہو رہی ہے آپ کے دانتوں کی اور دانتوں کی خوبصورتی کی اور اللہ پاک کرے آپ کے بچوں کے دانت بڑی پیارے پیارے سے ہوں ان کو کوئی تکلیف نہ ہو کہ داکٹر کے پاس لے کے جانا جائے اور بچوں کو ایک بہت بری آپ لوگ عادت دال دیتے ہیں جو آپ خود موہ میں آپ کی ممہ میں نے اکثر دیکھا ممہ کچھ رسیلی اور ٹیسٹی اور اس طرح کی چھالیاں موہ میں ڈالتی ہیں ٹیسٹ کے لیے ہی کچھ کھاتی ہیں تو تھوڑا سا ان کے چھوٹے معصوم بچیوں کے موہ میں ڈال دیتی ہیں یا بچوں کے موہ میں تو ان کو یہ فلیور اگر اچھا لگ جاتا ہے تو وہ آپ کو پھر کھانے نہیں دیتے ہیں پھر ان کو ذرا سے آپ کے رپر کی آواز آتی ہے نا وہ فوراں کہتے ہیں ممہ موہ کھولو مطلب پھر آپ مجھے دو اسے اکثر دو سے تین سال کی عمر میں ایسا ہوتا ہے دانش کہ ہمارے پاس ہماری معصوم بیٹیاں بیٹھی ہوتی ہیں اگر وہ کھیل رہی ہوتی ہیں اور اگر ممہ کھا رہی ہو تو وہ کہیں ممہ کا موہ پکڑ لیتی ہیں کہ کیا کھا رہے ہو موہ کی ہو رہا ہے موہ کی ہو رہا ہے تو یہ زرہ سا احتیاط کریں کہ آپ اس کے موہ میں پھر افکورس ایسے کر کے دے دیتے ہیں اگر اس کو فلیور اچھا لگتے ہیں پھر آپ کے لیے بہت تکلیف دے مرلہ کہ وہ بچہ جب بھی آپ کھاؤ گے وہ کہے گی پھر وہ اس سے ٹیسٹ ڈیویلپ ہو کے پھر آپ کی بچی جو چھ سات سال کی ہے وہ اسپیشل خریدنے لگ جائے گی وہ جب شاپ پہ جائے گے اپنے بابا کے ساتھ تو کہے گی مجھے یہ چھالیا یہ جو بھی اس کو ایسی جو نقصان دے چیز ہے اس کے طاقت ہوتا ہے لاس سیشن میں ہم نے اس چھالیا کے اوپر بہت ڈیٹیل میں بات کی تھی تو اگر آپ اس کو تھوڑا سا دیکھیں تو اس میں آپ کو پتا چلے گا کہ چھالیا سے کیا کیا نقصانات ہوتے ہیں ہم نے اورل کینسر کی بات کی تھی جو صرف چھالیا سے ہو رہی تھی تو ایک چھوٹے سے بچے کو دینا تو یہ بہت ہی بری بات ہے کیونکہ دیکھیں یہ جب چھالیا کی جب لگتی ہے نا جب کھانے کی عادت تو یہ بیس پچھس سال تک کنٹینیوز بندہ کھاتا ہی ہے جب تک اس کو وہ کینسر نہیں ہوتا اور جب وہ کینسر ہوتا ہے تو اب وہ چھوٹی سی بچی اگر ہم اس کو پانچ سال سے شروع کر رہے ہیں تو بیس پچھس سال میں جب اس کی شادی کی عمر ہوگی تو ایک ہی وہ اس عذاب میں مبتلا ہوگی تو یہ بڑی خطرناک چیزیں ہیں تو اس سے بڑا خیال رکھنا چاہیے اچھا میں اکثر سوشل میڈیا پر آپ دیکھیں گا جب موویز میں اکثر جو آتا ہندوستان میں بہت زیادہ اس کا ایڈ جو ہے بہت چلایا جاتا ہے اور اس کا مطلب جبکہ ہمارے در الاؤن نہیں ہے اس طرح کی پچھرز کو شو کرنا اور اتنی زیادہ اس کو ایڈ کو پرموٹ کیا جاتا ہے کہ کینسر سے ایسا وہ ہو جائے گا ایسے مطلب پورا دکھا رہے ہیں کہ اس کی کنڈیشن کیا کیا تکلیف دے جو جو پیشنٹ ہے ہم نے دیکھا وہ ان کی ہر موویز سے پہلے ایک کلپ ہوتا ہے جس کو پر یہ دسکس ہوتا ہے اور جہاں بھی سگریٹ یا ایسی کوئی چیز ایک مہینہ یہاں پر پچھر دکھانے شروع کر دیں با خدا لوگ ہاتھ جوڑ کے کہیں گے ہم زندگی میں اس چیز کو ہاتھ نہ لگائیں لیکن ہمارے ملک میں اس طرح کے ایڈ دکھانے چاہیے اور بہت ساری چیزوں کے ایڈ دکھانے چاہیے ہمارے ملک میں اس طرح کے ایڈ دکھانے چاہیے اور بہت ساری چیزوں کے ایڈنیس ہوتی روکٹر محید صدیق سے میں صحیح کہہ رہا ہوں یہ چیزیں لوگوں کو بتائی جاتی ہیں تاکہ ان کے نالیج میں آئے لیکن یہاں بہت کمی کی وجہ سے نہیں بتایا جاتا پاکستان کے اندر جب تک ان کو پتہ نہیں چلے گا کیا صحیح ہے کیا غیلہ میرے گرام میں بہت ایک ہمارے گورمنٹ نے لیا تھا سٹیپ اور وہ جو گھٹکا یا لوگ سیل کرتے ہیں اس کے پر انہوں نے پراپر ایک طریقے سے ابھی بھی ڈیسنٹ لی پرسو سن سٹی کورڈ یا ہائی کورڈ دونوں میں سے کسی ایک جج نے جائے وہاں وزیٹ کیا تھا تو انہوں نے وہاں پہ پابندی لیا دی لیٹر میں میرے پاس اس میں آیا لیٹر دیا کہ اب کوئی بھی شخص انہوں نے دیواروں پہ لال لال دیکھا تھا اب ہمارے اس شخص میں کوئی بھی ہمارے کلائنٹ یا ہمارے ایڈوکیٹ وکیل یا کوئی آفیس کا کوئی بھی پرسن اگر اس کے موں میں چھالیا پان نظر آیا تو وہ ہماری آفیس کے اندر کے اسے ہماری پوری پوری پیر میسیس اندر نا آیا انہوں نے وہ لیٹر نکالا ہے اچھا میں جو چاہ رہا تھا ایک چیز رہ رہی تھی اکسر ہماری ماں کیا کرتی ہیں کہ بچہ رویا فیڈر جو ہے بچہ کی ہوتا ہے دو منٹ تین منٹ چار منٹ کے لیے موں میں دینے انہوں نے فیڈر موں میں دیا پیا اور دوبارہ خالی فیڈر بھی دے دیا اب اس سے کیا ہوتا ہے اب یہ بات تو بولنی دو منٹ دانش کو ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے کہ اتنا بڑا نقصان ہوتا ہے کہ بچوں کے بہت سے لوگ تھم سکنگ کرتے ہیں اب جب جی سب مو من ملیتے ہیں اب اس سے کیا ہوتا ہے کہ جتنے بھی دات سامنے کے ہیں وہ دات جی ہوتا ہے وچہ بہت سے لوگ کے اوپن بائد ہوئی آتا ہے بلکل ٹھیک اس کے لئے یہ بہت مہنگا ہے اس کا علاج مہنگا ہے کہ 95% لوگ کروا نہیں سکتے پاکستان کی میں بات کر رہا ہوں 5% کروا لیتے ہیں اب وہ 5% تو اس میں سے بھی 2-3% بولتے ہیں ہمیں نیڈی نہیں ہے ہمیں تو یہ بہت اچھا لگ رہا ہے کیونکہ ہر انسان کو اپنی چیز اچھی لگتی ہے لیکن ایک لیمٹ میں وہ جس کا مو تھوڑا بند ہو رہا ہو تو تھوڑے بڑے دانت تو کنٹرول ہو جاتے ہیں لیکن جس کا مو نہ بند ہو رہا اس کے دانت باہر ہو اس کے لیے تو ایک امبارسٹ ہے نا سر میں دوسرے ہیں جیسے کو بھڑے دانت کے لیے تو میرے پاہر کرتے ہیں جیسے زیادہ کیا مارش اللہ مارش اللہ مارش اللہ مارش اللہ مارش اللہ مارش اللہ جزاک اللہ کا شکر ہے کہ سرلونگ آپ کی لیے دینٹل سارجنٹ سر آپ کیلئے کہ اس پرینشن میں دوں میری پاس ایک پیشنٹ پرسو بھائی اس کا نام نائد ہے سرٹر ایڈی کی نائٹ کو وہ آئی میرے پاس اور وہ میرے پاس نائنٹی نائٹ میں آئی تھی تو اب اس کو جو نا اس میں کینسر ہو گیا تاہی تھی لوگ سب دانت وغیرہ گیا تو اس کے دانت اس بق میں نے دیکھے تھے اور جب میں نے اس کو پرسو سٹریڈیو کو دیکھا وہ پیشنگ سے چھوٹا ہے فیمیر ہے آپ لیکن کیجئے اس بق اس کے دانتوں سے ڈرتا تھا اس کے دانت عجیب سی کہفت چہرے کی ہوئے ہیں فکر دانتوں کی خوبصورتی بھی چہرے کے خوبصورتی ہے تو وہ جب آدمی بڑی ویش میں پہنچتا ہے تو وہ جب بھاروالے دانت ہوتے ہیں وہ ہوتا ہے کہ پھر بھی چہرے کے اوپ ایسر ہوتے ہیں جب دافتا ہوتے ہیں ھلی اچسکہ مجھے ہیں اس پر بھی خیال لکندرہ چاہیے کھاں过ے پیدا د آپ کے خیال لکندرہ شہر کے دانت اس خیال لکندرہ چاہئے بچوں کو سولائی نہیں دیں دو چاپ ماجمیٹ میں نکال لیں موسے راکس اب آپ کا جو یہ بات کہہ رہے ہیں میں آپ کا اسپیشل یہ کلپ چھوٹا سا نکال کے یہ جو آپ نے بریف کی ہے کہ جو اکثر مائیں فیڈر دے کے بھول جاتی ہیں اور جو لوگ بچوں کا جو نپل ڈال دیتے ہیں جو نپل چوستے ہیں ان کی یہ جگہ بڑی ہو جاتی ہے دانت باہر آ جاتے ہیں یہ بہت میں یہ گود ان کے ورڈز ہیں اس وقت کی انتی جو آگے والے جو جنریشن ہیں بچے ہمارے وہ بہت ساری چیزوں سے اگر یہ تکلیف سے گزریں گے تو ان کو پھر ایک بڑی تکلیف بگتنی پڑے گی میں یہ کہوں گی کہ وہ امبارسمنٹ الگ ہے اور اس کا پروسیجر جس طرح کہا کہ اس کو کروانا ہے ٹریٹمنٹ کروانا وہ ایک الگ تکلیف دے بڑھلا ہے تو جی دوپٹ دانش کچھ کہہ رہے تھا ہم میں یہ کہہ رہا تھا کہ ہم نے یہ ابھی جو بچوں کی بات کی تو اب اگلا ایک دماغ میں یہ آتا ہے کہ بڑھوں کے دانت جو ہیں وہ بھی باہر آنے لگتے ہیں اور ان میں گیپ آنے لگتا ہے ٹھیک ہے تو بڑھوں کا جو ہے نا ان کا ایک خاص چیز یہ ہے کہ ہر چھ مہینے کے اندر آپ نے ڈاکٹر کو وزٹ کرانا ہے کہ کچھ مسئلہ تو نہیں ہو رہا چاہ وہ اس لئے کروانا ہوتا ہے کہ آٹھ مہینے سال کے اندر ہمارے مسوروں میں انفیکشن ہوتا ہے ہر آٹھ مہینے سال کے بعد تو ہمیں سکیلنگ کی ضرورت ہوتی ہے تو اس بات سے جو بات نکلی کہ بڑھوں کے دانتوں میں بھی تو گیپ آتا ہے وہ اس وجہ سے آتا ہے کہ ہم ڈاکٹر سے جو ہے سکیلنگ نہیں کرواتے دانتوں کی صفائی نہیں کرواتے جس کی وجہ سے ہڈی جو ہے اپنی جگہ چھوڑ دیتی ہے ٹھیک ہے چھوڑ کے جب وہ نیچے آتی ہے تو دانت جو ہے دور ہونے لگتے ہیں ٹھیک ہے تو جب دانت دور ہوتے ہیں تو پھر وہ باہر اٹھنے لگتے ہیں اور ان میں گیپ آنے لگتا ہے تو بچوں کا ہم نے یہ پڑھا کہ فیڈر کی وجہ سے ہم نے یہ پورا ساری ساری ریسرچز ہیں کہ بچوں کا جو ہوتا ہے فیڈر کی وجہ سے یا کسی بچوں کو اگر نزلہ ہوتا چاہیے بہت ایک خاص پانٹ بتا رہا ہوں جس بچے کو نزلہ ہوتا ہے وہ موں کھول کے سانس لیتا ہے جس کی وجہ سے جو ہے اس کا موں کھلا رہتا ہے اور زبان جو ہے اوپر کے ناتوں پہ لگتی ہے جس کی وجہ سے اس کے نات جو ہیں سارے باہر ہونے لگتے ہیں تو ایک فیڈر ہو گئی ایک یہ ناک بند ہے تو خاص طور پر جا کے اس بچے کا فیزیشن سے جو ہے علاج کروائیں کہ اس کا یہ مسئلہ حال ہو جائے کیونکہ اس کی وجہ سے یہ بہت ایک بڑا مسئلہ جو داتوں کا ہے یہ پیدا ہو رہا ہے اور تیسرا یہ ہے کہ اگر بچہ کوئی انگوٹا چوس رہا ہے یا کوئی نپل چوس رہا ہے یا ایسی کوئی چیز تو اس چیز سے بچوں کو بالکل روکے ہیں کیونکہ اس وقت تو بالکل نہیں پتا چلتا بچہ ایک دو سال کا ہوتا ہے لیکن جب اس کے پکے نات آ جاتے ہیں اور اس کی عادت ہوتی ہے تو پھر اس وقت اس کے نات سمالنے کے لیے پھر آپ کو ایک ڈاکٹر کی ضرورت پڑھتی ہے اس لیو نہ آپ بچپن میں ہی ایسی عادت بچوں کی نات ڈالیں کہ آگے جا کے ہاں وہ خود پھر اس کو ڈاکٹا پڑھتا ہے جیسے بھی ڈاکٹر ڈانیش نے کہا اس پہ کاؤز ہوتا ہے ایک تو یہ ہے کہ دات ممائیں کہ ہمارے بچوں کی دات بھاہر کیوں آ رہے ہیں اس میں یہ ہے کہ اگر بچے کی زکام ہوگا تو ناک بند ہو جائے گی اب وہ مو کھول کے ساس لے گا جب مو کھول کے ساس لے گا تو اوپر والے داتوں پہ اس پہ زبان آ جائے گی زبان آ جائے گی اب یہ اوپر کے دان پھارا جائیں گے مو کھولے گا تو اوپر کے دان پھارا جائیں گے اس لئے زکام بھی ہو تو بچوں کو یہ نہیں کریں کہ زکام ہو رہا ہے اس کا علاج کروائیں تاکہ اس کی ویاس سے اس کو ڈینٹر کا پرابلم نہ ہو جائے یہ بھی بہت امپورٹنٹ ہے کہ اگر بچوں کو بیماری ہے خاص طور پر جب وہ مو کھول کے چاہے کچھ بھی ہو اگر وہ مو کھول کے سو رہے ہیں اس کا مطلب ہے وہ ساس پروپر ناک سے نہیں لے پا رہے ہیں تو وہ پھر مو سے لیتے ہیں اور مو سے پھر ایک بیماری نہیں پھر ایک سو ایک بیماری جنم لے سکتی ہے گلے کی پرابلم ہو سکتی ہے لنگس پرابلم ہو سکتی ہے سر میں پین ہو سکتا ہے کچھ بھی جب اس کو ریگولر اگر وہ یوسٹو ہو جائے مو سے ساس لیتا رہے وہ ناک سے نہ لے تو اس کا مریعت اس کی اہڈی غدود کوئی نہ کوئی ایسی چیز ہے جس کو ناک میں ایریٹیٹ کرے گے تو بچے جب سو رہے ہوں کیونکہ ہم پیرنٹس ہیں ہمارے جو بچے ہیں ان کو معلوم نہیں ہے تو ان کا یہ جو ایک ایسی بیل ہے کہتے ہیں ایسا پودہ ہے جس طرح اس کو گروم اپ کریں گے اس کی برانچز اسی دیوار پہ چڑھانا ہے کھمبے پہ چڑھانا ہے ڈنڈے پہ چڑھانا ہے جس طرح آپ اس کو کریئیٹ کریں گے وہ ویسے ہی پریزنٹ کرے گی تو انیشیلی بچہ ہوتا ہے ماسو اب آپ اس کو کیسے انیشیلی اس کو آدھتے ہیں ایک ایمپورٹنٹی زدانش بہت ایمپورٹنٹ بات ہے بچوں کو ہم یوز ٹو کیسے بنائیں ہمیں معلوم ہیں بچہ بیٹا ریگولر اپنی ماں کو دیکھ کبھی یاد رکھنا خود جو نہیں کرو بچوں کو کبھی نہ کاؤ ہم لوگ پتا کیا کرتے ہیں ہم خود کچھ نہیں کرتے خود سو رہے ہیں بچوں کو بیٹا دان ساپ کرتی جانا ناستہ کر کے جانا خود آپ لیٹ نائٹ سوئے ہیں تو آپ کچھ بھی نہیں ٹریٹ کر پا رہے ہیں تو یاد رکھئے گا کبھی کبھی چل جاتا ہے آپ ٹائٹ ہیں تھکے ہوئے ہیں تو آپ سو رہے ہیں لیکن ریگولر اس کو پتا ہے میری ممہ جب اٹھتی ہیں سب سے پہلے جو ہے وہ جا کے وارش روم ہائی جن ہاتھ دونا برش کرنا اور یہ بھی یقین کریں بچوں کو انیشیلی یہ بھی سکھانا چاہیے کہ وارش روم کی چپل الگ ہے وہ چپل اکثر لوگ پورے گھر میں گھما رہے ہوتے ہیں وہ جرمز لے کے پورا اور وہی بچہ کوئی چھوٹا آپ کا ہے وہ نپل اس کی نیچے گر جائے اور وہ زمین سے اٹھا کے پک کر کے موہ میں ڈال دیتا ہے ایسے طرح بچے وہ لے کے یا اس کے گلے میں آپ لوگ نپل ڈال دیتے ہیں اور وہ بچہ اللہ نہ کرے اس کو کوئی پھندہ لگ جائے ہم تو آسانیاں دیکھتے نا بچوں کی عادت ہوتی ہے یہ سب چیزیں بہت ضروری ہیں بہت ضروری ہیں بچوں کی عادت ہوتی ہے جیسے نپل کی بات ہوئی کہ وہ ہر جگہ پہ جا کے گرتے ہیں بیٹھتے ہیں کھیل روتے ہیں اور وہ گندی اٹھا کے جیسی ہو رہا ہے اس کے موہ میں ڈال دیا اور ایک دوسری چیز ہے کہ بچے جو ہیں بہت جلدی observe کر کے بہت جلدی پک کرتے ہیں تو آپ کی جو ایک بات تھی کہ ہم جو کرتے ہیں بچے وہ ہی کرتے ہیں اور کبھی پہلے ٹائم پہ بچے کو ایک دم نہ ڈاٹیں جیسے اکثر میں نے دیکھا ہے فادر شب آپ کو بولا نہیں آپ پر ٹاول نہیں رکھنا یہاں تولیا پھیک دیا آپ نے یہاں پر آپ نے کپڑا پھیک دیا یہ شوز آپ نے ایسے شاوٹ کر کے نہ کہیں بچوں کے اوپر اپنا ایسا ایمپیکٹ نہ ڈالیں اس کو ایسے انداز میں کہیں کہ اس کو نیکس ٹائم پہ ایمبارسمنٹ ہو کہ میرے بابا مجھ سے نراز نہ جائے کہ لے اب آپ نے ایسے کیا نا بیٹا یہ ایسے نہیں ایسے کرتے ہیں وہ آپ کی ریسپیکٹ میں مزید اصافہ ہوگا بچوں کو کسی کے سامنے کبھی نہ ڈاٹ کے کہیں اور کبھی اچھا مجھے بڑا حیرانت کہ اپنے پارنٹس ہیں ہمیشہ اپنے بچے کو یہ اس قابل نہیں ہے دیکھو اس کو اگزمپل دوسروں کی دیکھتے رہتے ہیں یہ کہیں کہ میرا بچے جیسا کوئی نہیں ہے تو بچے کو فیل ہوگا میرا بیٹا بہت اچھا ہے اور یہ بہت اچھا اور دوسرے کے سامنے اس کی تعریف کہ گئی کہ میرا بیٹا میری بیٹی میری بات سنتے تو ان کو زیادہ اچھا لگے نہ صرف یہ دیکھو اس کا بیٹا سنتا میرا نہیں سنتا وہ کبھی نہیں سنے گا بلکل یہ آپ کی بات بلکل اچھی ہے اور یہ بلکل صحیح ہے بچوں کا جو برین ہوتا ہے نا وہ ہم خود بنا رہے ہوتے ہیں تو جیسے آپ نے پہلی بات کر رہی نا کہ بچوں کو ڈانٹے نہیں اب آپ خود دیکھیں کہ بچے کو اگر آپ ڈانٹیں گے تو وہ تو صرف ڈرے گا اور کچھ نہیں ہوگا اگر آپ اس کو ایک بار سمجھا دیں اور اس کے سامنے وہ چیز اس جگہ پر رکھیں تین بار رکھیں دس بار میں وہ سیکھ جائے گا بلکل سیکھے گا اور آج کل کے بچے فوراں پک کرتے ہیں آپ ان کے سامنے فائدہ بھی ہے نقصان بھی ہے لیکن پھر بھی میں یہ کہوں گی کہ انسان اور ایک میں کہتا ہوں عورت وہ بہت کچھ کر سکتی ہے اللہ پاک نے اس کو بے انتہا سلائیتیں دیں وہ مرد کو بھی چلا سکتی ہے وہ پوری دنیا کو بھی چلا سکتی یہ سب کچھ پروو ہو چکا ہے اس سے زیادہ پر کچھ نہیں کہنا چاہتی وہ اپنے بچوں کو بھی بہت اچھا ٹریٹ کر سکتی ہے اس کو ایک اچھی سپورٹ دیں ایک اچھی مائنڈ اس کو فریش دیں تو اس سے کچھ میں کہوں گی اس کی کیرنگ کریں تو وہ اچھی جنریشن بھی آپ کو دے گی اور یہ ہزبینڈ اور گھر کے جو بڑا ہوتا ہے اس کے اوپر ڈپینڈ کرتا ہے لیٹسی ماشاءاللہ گفتگو بہت اچھی رہی اور ہم اس کو انشاءاللہ جو گیپ آف یہ ہے نا جو نیچرلی گیپ ہے نیکسٹ منڈے ہم اس کو بریف کریں گے چاہتے 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 جاڑی جو ڈپینڈ ساحب آپ اپنا کوئی میسیج دینا چاہے بس میں یہ کوئی ہوں گا چوڑے یہ بتائیں آپ کا کلینک کھا ہے وہ بتائیں لوگوں کو امار کلینک ہم نے اپنی کلینک پہ یہ ایک رکھا ہے کچھ اللہ تعالیٰ نے 3 کلینک دیے ویدیں ایک جمشد روٹ 3 نمبر پہ اور ایک ڈہے میں میں ہے میں ہے میں میں ہے ولی مارنگ مارنگ چاہتے ہیں پھر تین چار گھنٹے ہمارا گے پر ہی ایشو پر ہے پھر اس کے پاس ساڑھے پانچ سے ساڑھے دست پھر آئی چھوالا جو مارننگ چاہتے ہیں ڈاکٹر دانش کے پاس 16 سے 8 بیت آئیت 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 آئی۔ پھر دورا جی میرے ہمارا انکال ہے تیونک وہاں پا بائی ڈاکٹرز رکھے ہیں اگر کوئی ایسا پیشنٹ ہوتا ہے جو ہمیں خاموشی سے آکر بتا دیتا ہے ہمیں آپ پر پیشنٹ نہیں ہیں یا کم ہیں ہم وہ کر دیتے ہیں مدارس کے بچے وہ ہم سے آکر داریک بات کریں تو ہم ان کا فری آف کسٹ کرتے ہیں جزائے خیر بہت خوبصورت بات ڈوکٹر مویس صدیقی نے اینڈ آف ٹائم کیا تھانکیو سو میڈ ڈوکس اپ اینڈ آنش تھانکیو سو مچ انشاءاللہ نیکس منڈے پھر یہ میرے ساتھ جوائن کریں گے اور ہم لوگ دانتوں کے گیپ کے اور بہت ساری گفتگو کریں گے یہ ایک بہت پر خوش آمدیت کہتے ہیں گوڈ مورننگ وچ سبی میں اور ہمارے درمیان اس وقت جو میں نے انٹرو میں بات کی تھی اگر آپ کو اچھی طرح میرا انٹرو یاد ہو اور وہ گفتگو تھی اسپیشلی جو ہم لوگ اس وقت ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں کیونکہ بیس نومبر کو انٹرنیشنل چائلڈ ڈے جو ہے سب لوگ سیمینار کے تھرہو ورکشاپ کے تھرہو کندک کر رہے ہیں بیکاوز آویرنیس یہ کیا چیزیں ہیں یہ کیا بات ہے کیوں چائلڈ ڈے ہم لوگ اسپیشلی پہلے ہم یہ کہتے تھے چائلڈ لیبر اس کے اوپر یہ دسٹرکشن تھی پھر ایک اور یعنی کہ ایک ہمیں اچھا نہیں لگتا تھا کہ بچوں سے کام کروایا جائے ایسے ہی نا لیکن ابھی بھی آپ دیکھیں بنگلوں میں گھروں میں لوگ ماسیوں کی بچیاں چھوٹی چھوٹی بچے بچیوں سے کام لیا جاتا ہے کوئی بھی اس کے اوپر سٹرکٹلی کوئی بھی اس انسٹرکشن نہیں دی گئی نیکسٹ بچوں کو جاپ کروائی جاتی چھوٹ چھوٹے بچوں سے موک شاپس کے اوپر آپ نے دیکھا ہوگا موٹر میکینک ہے منہ چھوٹا پپو بلوا بلوا کے کام کیا جاتا ہے چھے چھے سات سال کے ریڈیوں پہ بچوں کے پیرنٹس اپنے بچوں سے چھوٹ چھوٹے کام لیتے ہیں پھر ایک بہت بڑا مدہ اچھلا اور وہ ہیرسمنٹ کا بچوں سے نہ ایک مہینے کی بچی چھوڑی نہ پانچ سال کی اور ریسنٹلی جو میں نے اپنے انٹروں میں کہا کہ سات سال کی بچی تین دن پہلے جو ہے وہ کچھوے کونڈی سے ملی پیرنٹس اُسر ہی ڈھونڈ رہے تھا اس کا ابو وہیں ڈھونڈ رہا تھا لیکن مل نہیں رہی تھی بڑی مشکل سے زیادہ بات سمیل آتی ہے کتے اُتے اُدھر پہنچ جاتے ہیں اس سے بڑھ کے علمیاں میری نظر میں کچھ بھی نہیں ہیں بات کروں گی اگر یہ اویرنس اب افکورس دی جاری ہے لوگوں کو گاہ بگا پھر ہریسمنٹ کی بات کروں یہ جو سکولوں میں ابھی بتایا جاتا ہے کہ بیٹا انکل کے ساتھ نہیں جانا یہ بڑھ گئی تھی نا نہیں توجہ دی کسی نے تو بڑھ گئی پھر بیگرز بہت مشہور ہو گئے بچے بیگرز بہت ہیں پھر پاکٹ بہت مشہور ہے بچے چوریاں کرتے ہیں افکورس آپ کے منٹ میں آپ کے گاڑی سے چیز غائب ہو جائے گی یہ پوری گینگ ہے ایک پورا ایک لوبی ان لوگوں کی جو بچوں کے ساتھ یہ ایک کام کرواتے ہیں ہریسمنٹ کی بات کروں پھر اغوا برائے تعوان اب آپ یہ بھی دیکھ لیں اس میں کوئی بھی بچوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے ان سے کیا کام کروائے جاتے ہیں ان کی کردنی نکال لی جاتی ہے دوسرے کنٹری میں ڈیلیور کر دیا جاتے ہیں بہت ساری باتیں تو اسی لیے اس بیس نومبر کو اس کو اسپیشلی انٹرناشنل چائلڈ ڈے کے طور پر لوگ کنڈک کرتے ہیں اور لوگوں کو اویر کرتے ہیں اب سٹوڈنٹس کے کیا ویوز ہیں ٹیچرز کے کیا ویوز ہیں ان کی کردار کیا ہیں میں اسپیشل یہ گوڈ مورننگ بچ سبھی میں اس پروگرام کو کنڈک کر رہی ہوں اور یہاں پر بہت ہی معاشرہ سینئر ٹیچرز اور اسادزہ اور یہ کہوں گی یہاں پر سٹوڈنٹ بھی موجود ہیں میڈیکل سے ہیں اور بات ہم اس لیے کرنا چاہ رہے ہیں اور باقی ہمارے سب تارک صاحب بھی ہوتے ہیں لیکن وہ اتفاق کی بات ہے وہ کچھ ایک میٹنگ کی جو گورنمنٹ کی تھی شاہد اس لیے وہ چلے گئے ورنہ وہ آتے ہیں ہمارے سب تارک شاہ صاحب لیکن وہ نہیں آ پا ہے خیر ہے بات کروں گی سپیشل انٹرناشنل ڈے کی اور یہاں پر موجود ہیں ہاں پر بہت سینئر ماشاءاللہ ٹیچر بھی ہیں اور چیئر پرسن ہیں وارسی یونائٹیڈ پرائیوٹ سکول ایسوسیشن سن سے اور یہاں پر موجود ہیں شنازل خدا صاحبہ اور وہ سکول کی ماشاءاللہ جو ہے پرنسپل بھی ہیں وہ ہیں وارسی پبلک سکول اسلام علیکم میم کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں اور میم بھی موجود ہیں اچھا مارے درمین کیونکہ عمران خالق صاحب وہ نام ہے میرے جب سے مجھے ایک سال ہو گیا ہے مارننگ شو کرتے ماشاءاللہ بہت سارے جتنے بھی ایڈوکیشنر جتنے بھی ایک حب الوطنی کے جتنے پروگرام چھ ستمبروں چودہ اگستوں یا کچھ بھی میرے یہاں پر پروگرام ہوئے یوت سے ریلیمنٹ اویرنس سے عمران خالق نے ہمیشہ مجھے سپورٹ کیا ہے اور والکم کیا ہے اور اویرنس کے لیے یہاں گفتگو کے لیے آئے ہیں مران خالق اور یہ ہیں اسپیشلی میں عمران خالق کو میں کہوں گی کہ یہ جب بھی اپنی کوچنگ سینٹر کی بات کرتے ہیں اور میں ان کی اکثر سوشیل میڈیا پر جو جتنی پچر دیکھتے رہتی ہوں بچوں کو نیائیتی سپورٹ کرتے ہیں تو اس وقت نمائے درمان موجود ہے عمران خالق صاحب اسلام علیکم کیسے ہیں اللہ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ اسلام علیکم کیسے ہو علمدللہ ہم آپ کے بھی ویوز لیں گے افکورس ایک نیو جنریشن کی بھی بات ہونی چاہیے تو میں شنازل ہوتا ساہمار سے بات کروں گی میں سکول کا کیا کردار ہوتا ہے کیونکہ بچہ بڑا معصوم ہوتا ہے اور اب بچوں میں بھی اویرنیس کے ابھی میں نے دیکھا ہے بہت سارے جگہوں پر فیسٹیولز ہو رہے ہیں بچوں کو اویر کیا جا رہا ہے اس چائلڈ انٹرنیشنل ڈے کے اوپر تو آپ کیا کہنا چاہیں گے میں بسم اللہ الرحمن جیسے کہ اب یہ آپ نے خود بھی بہت ساری تعمید باندھی ہے کیونکہ ابھی یہ اس پرگرم کو سٹارٹ ہوئے ہوئے ہی جو چائل کے حوال سے ہم کر رہے تھے یعنی کہ انٹرنیشنل چلن ڈے منا رہے تھے ہم لوگ بنا رہے ہیں اس میں یہ تھا چودہ نومبر سے لے کا ہم یہ تک اس کو بنا رہے تھے اور یہ وائند آف ہو گیا ہمارا پرگرم اس میں تمام چیزیں شامیل تھیں کہ جو ابھی آپ نے ذکر کیا کہ چائلڈ لیبر کی حوالے سے اور دوسرا آپ نے ذکر کیا کہ یہ حرسمنٹ کی حوالے سے اور ایک اور اس میں شامیل ہے کہ حرسمنٹ کی حوالے سے بھی جو پنشمنٹ دی جاتی ہے اس پر بھی تھوڑی سی نظرسانی کی گئی ہے اور بچوں کو بتایا ہے کہ ان چیزوں کے بارے میں کس طرح سے آپ آپ کو درست کر سکتے ہیں اور جو حرسمنٹ کا معاملہ تھا اس میں بھی ہمیں اولنس دی کافی تو بچوں کو بتایا گیا ہے کہ جس طرح سے حالات آپ دیکھ رہے ہیں آج کو کیسے ہیں اور دو سال کا بچہ بھی غیاب ہو جاتا ہے چار سال کے بچی بھی غیاب ہو جاتی ہے بلکو ٹھیک ہے تو یہ حرسمنٹ ہوتی ہے باکتا بچوں کو بولا لیا جاتا ہے پھر ماں باپ پریشان ہوتے ہیں بعد میں تو اس پر اولنس دی گئی کہ تاکہ بچوں کو اور ماں کو معلوم ہو کہ ہمیں ایک کرمہ کیا ہے ہاں بہت اچھی بات کیا ہے کس طرح سے ہمیں دوسرے کو سمجھانا ہے تاکہ ہانتا کو آپ کے پاس آکے کہیں کہ بیٹا آپ زیر میرے پاس تو آئیں آپ کو ٹوفی دے رہے ہیں یہ بھی سلسلہ آپ سے سنا ہوگا تو اس کو بچوں کو اولنس دی ہے باکتا پرگرم کے تحت ہم نے ابھی پی ایف میں بہت بڑا پرگرم کیا ہے تو اس میں تقریباً ہیدراباد سے بھی لوگ آئے سکھا سے بھی لوگ آئے کراچی کی بھی لوگ تھے تو اس کو بہت اچھی طرح سے بچوں نے وہاں پر باکتا پیٹ فارم پر اس کو حفظہ کیا اور ساتھ ساتھ اپنے ڈیبلو کے ذریعے بچوں کو یہ بتایا گیا کہ کس طرح سے ہمیں اپنے سیفٹی کرنی ہیں کیونکہ بچے باہ ہوتے ہیں پتہ نہیں ہوتا ان کے بارے میں تو اپنے سیفٹی کی بارے میں بتایا جا رہا ہے بچوں کو کہ آپ نے اپنے سیفٹی کیسے کرنی ہے اگر کوئی آپ کو بلاتا ہے تو آپ کو کیسے ان سے ملنا ہے کیسے ان کو منا کرنا ہے اور حرشمنٹ کرتا ہے یہ بہت زیادہ ہو چکا ہے حالات کے تحت آپ نے دیکھا ہے اچھا اس کے ساتھ ہم نے اور بھی دیکھی کہ جو سکولوں کے پرنشمنٹ ہوتی ہے میں خود بیئنگ سکول میں موجود ہوں اور جہے ملحب دللہ میرا ایک تعلق رہا ہے کافی عرصے تک تو ایک ستائیس سال ہو گیا مجھے اس کو رحمت کرتے ہیں اس سے لگا آپ بہت سینئر ہیں اچھی بات ہے ہمارے درمیان ایسے لوگ موجود ہیں اچھا جی آپ سے بھی بات جاری رہ گی ماشاء اللہ آپ ہمارے ساتھ ہی ہیں بات میں کروں گی جس طرح انہوں نے کہا کہ ہم نے ٹیبلو کے تروں کیونکہ بچوں کو ایک دم کسی چیز کا پریشو تو خوف زدہ ہو جاتے ہیں تو ہم اس کو ہلکے پھل کے ڈرامٹیکل بچوں کو کہ بھئی اس طرح آپ نے جیسے انہوں نے کہا سکول کے سامنے ہم ان کو منع نہیں کر سکتے تھے لے والے کھڑے ہوتے ہیں ایسا ہے نا اچھا تھے لے والے کھڑے ہوتے ہیں کچھ لڑکے ایسے watch کر رہے ہوتے ہیں اور وہ تھے لے والے کو کچھ یہ میں میں انشرف ہو سکتے ہیں یہاں پہ ہی میں وینس دے کو بچوں کا ایک اور پرگرام میں نے کندگ کیا جس طرح میں نے کہا کہ ہم پورا ویک اس کو سیلیبریٹ کرتے ہیں یا ویر کرتے ہیں لوگوں کو تو اب وہ لڑکا کھڑا ہے اس نے ٹھیلے والے کو کچھ پیسے دی اور کہا کہ یہ گوئل گپے میں تھوڑا پانی ملا کے یہ لڑکی جب مانگے گی اس کو دے دینا اب وہ دن اس کو یہ watch کرتا ہے اور وہ گاڑی تک بچی جا رہی ہے یا پیدل جا رہی ہے یا آٹو میں جا رہی دن فولو اب وہ ضائعبت ہے اس کے اندر ایک نرشہ ہے اور وہ بچی کہیں گر رہی ہے تو ہمارے ایکسے دیکھو ایکسیڈنٹ میں سب لوگ جم ہو جاتے ہیں میری گاڑی میں ڈال دو ایسا ہے نا اب کسی کو کہ آپ سب کہتے ہیں یہ تو ہم درد ہیں گاڑی میں لے کے جا رہے ہیں اب وہ گاڑی میں بچی کو ڈال دیا اور اس کو لے کے چلے گئے اغواہ ہو گئی ہو سکتا ہے اغواہ ہو گئی یا کچھ بھی اس بچی کے ساتھ غلط بھی ہو سکتے ہیں تو یہ چھوٹے چھوٹے انداز میں تو بچوں سے کم کنڈکٹ ہوتی ہوں لیکن جو ہر وقت بچے چھوٹے ہوں یا بڑے ہوں اور کبھی کبھی جو زرہ سا یوت آگے جاتی ہے وہ کئی میز گائیڈ تو نہیں ہو رہی تو ٹیچر جو ہے نا اس کی آنکھ بڑی تیز ہوتی وہ اپنے بچے کو بہتر سمجھتے ہیں تو انہوں نے سکول کی بھی ایک صدارت سمال چکے ہیں پھر انہوں نے آگے ماشاءاللہ آئی کے کوچنگ سنٹر کو رن کریں تو میں نے ہر کرائیٹیریے سے ایک پرسنگ کو ریکمنٹ کیا تاکہ پتہ چلے وہاں کے ان کے ویوز کے ہیں تو یہ ڈائریکٹر ہے آئی کے کوچنگ سنٹر کے امران خالق صاحب ایک بار پھر بلکم صاحب موشل رہی ہے جی ڈاک صاحب سوری میرے پاس اگر ہیلڈ میں ڈاکٹر تھے نا اب میں آپ کو ڈاکٹری ڈاکٹر کہا ہے جا رہی ہے سوری اچھا امران صاحب یہ بتائیے کہ میں نے تو بڑی پیارا انداز سے بتایا کہ ہم نے بچوں کو ہیلڈی ایکٹیوٹی کروای ہے ہلکے پل کے انداز میں آپ کیا کہتے ہم کس طرح بچوں کو آویر کر سکتے ہیں آپ اچھا ٹھاٹری کیا 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 فتحahahaha د bewت nach 1954 سے ڈنراک MARTIN جoi ڈرنたい سے کبھارا جو بچوں کے کیا حقوق اور بچوں کے کیا حقوق نہیں ہے یہ سارا بلکل آپ کو بتا دییا ہماری آجین جیسے آپ نے بات کی کہ ہاریسمنٹ بالی بات کی اس کو تھوڑ پیلا آگے کرتا ہوں تر بเพ防 کشی جیر implementing کتا ہے موت ہماری اسیل نوازمین ل ہماری thatsсылاری اسک Official Theory ہے��ک loop اگر این کچھ ان بتا serی ہے ہماری کچھ ان ketے块 ان جو دود من جنیز اور ب Сегодня اس پریatoی جسی اٹھا کے ساتھ کا جسی اٹھا کے ساتھ ان پر انگیز بس آ hem اپنے ماد depois وہ مادت کچھ ان بات کرو وہ کچھ ان کو دور و Bachelor reduce że کچھ اٹھ با شکHS واہ scheمارن بھائی میرے گود مورننگ پلیٹ فرم پر اپنے وہ بات کیے جو شاید لفظوں میں ادا کرنے کے لئے ایک میل تو کبھی بھی نہیں کر سکتا نہیں دیکھیں یہ معاشرہ مردوں کا ہے یہاں پہ لوگ اپنی بہن ہے اپنی بیٹی ہے اپنی ماں ہے اس کو تو الگ نگاہ سے دیکھتے ہیں اس کو سمجھیں کہ وہ ریپ میں رپیٹ کر رکھتے ہیں بہت اچھے بات ہے اور اگر ریپ میں رپیٹ کر رکھتے ہیں یہ بیلکل فیکٹ بات ہے اگر آپ دیکھیں بایک پر لڑکے جاہے ہوتے ہیں اگر اس کی بہن بیٹی ہوئے تو بیلکل پیش ہوئے بیٹی ہوئے دیکھنے میں لگ جاگا کہ بھائی یہ بہن ہے اگر اگر گرل فرینڈ ہوئے تو بیلکل اس کو اس طرح سے کر رکھتے ہیں تو اس کا آسان حال یہ دیکھیں ہر جگہ پہ آپ کے برے لوگ بھی موجود ہیں اچھے لوگ بھی موجود ہیں ہمیں اپنے بچے کو بتایا اپتیداری طور پہ اگر آپ کے بچے چھوٹے ہیں آپ کی بچی چھوٹی ہیں ιس کے بارے جس کے بارے stones کیا جو تجھگوٹ ہے کیا جو تجھ بیٹھ ہے آپ چھوٹے کو بتاؤ آپ چھوٹے کو بتاؤ کہ پپا ہے اور ماما ہے یہ جو باتیں آپ کو بتاؤیا ہیں ان باتوں پر آپ کو عمل کرنا ہے آپ کہیں جا رو کسی سے کچھ لے کے نہیں کھانا کوئی چیز آپ کا کچھ لے ٹوفی لے ایک چوکلے لے آپ کے پاپا کے لئے سب چیزیں لے روی ان کے لئے آپ کو ضرورت بگو کسی سے کچھ لے پہلی بات دوسری بات اگر آپ کو کاری صاحب پڑھانے آرہے ہیں تو دیفنیٹلی آپ کے گھر میں آپ کی جو مدر ہیں یا آپ کے جو فادر ہیں یا گھر کا کوئی فرد اس جگہ پہ بیٹھا ہے کیونکہ اب جو حالات ہیں جب سے پارا پاندھے ہیں بچی اور بچی جو ہے بیٹھے دور پڑھ لیے سامنے کورسی رکھے ہیں تو یہ سب جیزیں آپ بچی کو بتائے گے شروع سے ہی بتائے گے آپ کی تیچر پڑھ رہے ہوتے ہیں صاحب پر بچی کو بتائیں کہ میں میل ٹیچر پڑھا ہے اور آپ گھر میں پڑھنے آپ کے بچی تھوڑی بیٹھے آپ اس کو بتائیں بیٹھا کر وہ سر آپ سے پہن مانگرے ہیں تو آپ کو ہوں سامنے پہنے پہنگ رہے ہیں اس طریقے سے بچی کو آپ دے بجائے کہ سر آپ کو پہن دے رہے ہیں تو آپ کو تجش کر رہے ہیں تو آپ بچی کو شروع سے بتائیں گے تو بچی کو اس چیز میں اویرنیس ہوگی کہ بچہ کس طریقے سے کرے گا بہت پیاری اور ایک بات امران یہ ہم نے بہت سارے موویز میں بھی دیکھا ہے کہ بچہ جو معصوم ہوتا ہے اس کو یا تو پیار سے ٹریٹ کیا جاتا ہے وہ اگر ماں نے اویرن نہیں کیا تو وہ یہ پرسن ہے جو غلط حرکت کر رہے ہیں چاہے وہ کوئی بھی ہو ٹیچر ہو یا کوئی بھی ہو لیکے قریب ہوتا ہے ماں پر گیسٹ گیسٹ ہو یا دوست ہو اب وہ یا تو پیار سے اس کو ٹریٹ کرے گا چوکلیٹ دے کی کیونکہ اس کو تو پتہ ہی نہیں اس کو کسی نے اویرن نہیں کیا یا تو اس کو ڈڑا کے بھی کرے گا کہ اگر یہ بات کسی کو بیٹا بتائی تو میں آپ کو ماروں گا میں آپ کے ماما کو ماروں گا تو وہ کیا ہوتا ہے وہ بچہ خوفزدہ ہو جاتے کہ وہ محصوم ہے وہ یہ چیز ہوتی ہے ابھی ریسلڈی واقعہ جو ہوا خدا کی بستی میں ایک سکول تھا وہاں پہ بھی یہ واقعہ ہوا پھر ایک اور سکول تھا اس کو میں نام نہیں لیتا اس پہ بھی یہ واقعہ اس طرح کا ہوا اگر کوئی وین ڈرائیور ہے سب سے پہلے آپ دیکھے کہ آپ پہلے کیا ہوتا تھا آپ اگر کسی بچی کو یا چھوڑنے کے لیے جاتے تو پہرنٹ ساتھ جاتے تھے بلکل اس طرح میری بہین ایک ہی بہین ہے میری بہین ہے میری بہین ہے میری بہین ہے اس کے اب شادی ہوئی جب بھی اس کو جانا ہوتا تھا میرے ساتھ جاتی تھی میں بہار کھڑا تھا اس کو لینا ہوتا تھا اس کو اپنے ساتھ لے گا تھا یہ بنے اب یہ چیزیں خطم ہوتے جاری ہیں اب ہم ازادی کے نام پہ بچوں کو بگاڑ لیں پھر کچھ انیس بیس ہوتا ہے تو پھر اس کے بعد جو ہے ملزان دیتے ہیں کہ بھئی یہ آپ ڈرسنگ دیکھیں بچوں کی اب بچوں کو آپ ڈرسنگ پہ ٹوکے کہ بچہ ہے چھوٹا بچہ ہے جسی ابھی دعا کا گئے آپ نے بلکو ٹھیک ہے جو کیس ہوا ہے اس کو اس کے والد نے اس کی ماں نے اس کو اتنا اب میں کہتا ہوں جب ایک بندی نے کہہ دیا میں نے نکاح کر دیا آپ اس کو آپ لیف کر دو آپ ہر طرح گناہ گار ہو رہے ہو آپ اور بائیل کر کے اپنی اور انسلٹ کروا رہے ہو یار ایک مجھے تو مطلب میں سمجھ سے بالتا ہے کہ آپ کی بچی نے جب نکاح کر لے اب آپ کو کچھ بھی نہیں کر سکتے میں نہیں سمجھتی اب اس کو لے کر بھی آ جاؤ گے وہ کیا ہے ساری دنیا کے میں کہتا ہوں کتنے اب کورس ہر بات انڈیا کے یہاں تھی ہیں کتنا انسلٹنگ فیل ہو رہا تھا مجھے بہت دکھو رہا تھا اب ہمیں یہ چاہیے کہ بچوں کو شروع سے پتہ ہے آپ کی بات ہے شروع سے پتہ ہے آپ کی بات ہے شروع سے پتہ ہے آپ کی سسٹر کو دیا تو شروع سے پتہ ہے بلکل دیا اور ہمیں دینا چاہیے والی صاحب نے کہا میں جاتا تھا ہم لوگ باہر پر امی اگر طریقے کار ہوتا تھا پرانا کہ کہیں جا رہے ہیں کسی دوست کی کار جا رہے تو والدہ ساتھ جا رہی ہیں مجھے اپی آئندھ کے پیپر تھے میری امی باہر بیٹے تذبیر پڑھتی رہتی تھیں جتنی دیر میرا پیپر کیونک وہ انون جگہ تھی نا اسکول میں ہم ریگولر اپنے محلے کی لڑکیاں ملکے جاتی تھے تو وہ پتہ تھا کہ سب جا رہے ہیں ٹھیک ہے لیکن جب ہم میں پیپر ہوتا تھا نا تو وہ ہر کسی کا الگ الگ بورڈ ہوتا تھا تو وہ نہیں معلوم تھا اور ہمیں معلوم بھی نہیں تھا کہ کس طرح ہم لوگ بسوں کے تھو جا رہے ہیں کہ اس وقت بینز وغیرہ تو میں نے لگوائی تھی مجھے نہیں معلوم تھا اور نہ اس کے اندر ہماری فائملی کو جن ٹرس لیتی تھی لیکن یقین کر رہے ہیں مجھے وہ یاد ہے کہ ایسے ماں کتنی بیٹی ہوتی ہوتی تھی باہب بیٹے ہوتے تھے گیٹ پر کھڑے ہوتے تھے کہ ہماری بیٹی پیپر دے گی اس کے بعد ہم اس کو لکھے جائیں گے یہ بہت ضروری ہے سر اس وقت واقعی میں میں سوچوں تو میں نے اس وقت بیٹے ہوتے تھے تو میں نے کچھ نہیں معلوم تھا اب جن لوگوں کو معلوم ہے وہ زیادہ مزگاہ ہوتے ہیں ہم نے دیگری گھرز کاللج ہے نورتاج باد میں وہاں ہم نے ایک سپورٹس اکٹیوٹی کری اور پروفیسر سایزا زہیر باہر کو پریسپال رہی ہیں تو وہاں بے بچیوں کو ہم نے اس کی لائے راجع کرنا چاہے ہیں تو آپ یقین کریں کہ اتنے بڑے کاللج میں جہاں بے تمہیں کچھ بڑھے بڑھے بچے بڑھے بڑھے بہتے ہیں تو پھر مادم نے کہا آپ بچوں سے بات کریں پھر میں بچوں سے بات کریں ماں بچوں سے بات کریں慣 بات کریں کیا ہے وہ لوگ دیکھ رہے ہوتے ہیں میں نے کہا کہ ہمارے پاکستان کی کرکے ٹیم ہے اس نے اتنی فرطوحات حاصل گیا کہ پہلے کبھی سننے کو نہیں ملن اور اس میں آپ یہ دیکھیں کہ پیسہ بھی بہت آگیا ہے اگر آپ نے سنا ہو تو پی ایس ایل جو ہے تو میں نے کہا کہ جس کی ہوتنگ کے در سے آپ خاموش بیٹری آپ نے ٹیلینٹ کو چھپا رہی ہے کل اسی طرح کی ہوتنگ کرتے ہیں یا آپ نے گاڑی یا گیٹ کھولے گا ہم نے کہا کہ ہم نے ٹیلینٹ کو چھپا رہے ہیں اور بچوں کو سیشن جو ہم نے کہا کہ سیشن ہوتے ہیں لیکن سب سے پہلے ہمیں ہمارے آس پاس کے چھپے لوگ ہوتے ہیں ان سے بچانے ضرورت کیونک آپ اس طرح کیاڑی دیکھیں سارے کاری بھی لوگ ہیں آپ کے محلے کا بہت ہی کاری بھی جس آپ کے پرانے مراسیم آپ کے کوئی کازن ہیں سارے واقیات میں ساتھو آپ اگر ازادی دوگے ان کو بتاؤ گے آپ کے ساتھ بھی لگت پرانے آپ کو ساتھ بیٹرے ساتھ بھی مجدد ہے بہت ساتھ بھی خارج اور اگر پوری بہت کچھ بھی آپ کے امیاد کو ساتھ بھی بھی یہ بہت ساتھ باہت ساتھ بھی میں اس وقت ہم نے مdroع behandle میرے شویر ہے میرا موقع ساتھ بھی میرا بچے مو کچھ بیڑھا میرا بچے کیا ستاکے میری بات دیلیٹ کر دے ہماری فیملی کی طرح ہے تو ہم بات کریں گے کیونکہ جیسے انہوں نے کہا کہ میرا بچہ بھی چیک کر سکتا ہے بچے کی کیا ہیچ ہو سکتی ہے میرے بابا جب اس کے اوپر کوئی بھی پاسورڈ نہیں لگا رہے تو یہ بلکل ایزی ہم بات کر سکتے لیکن جب بچہ چھپانے لگے تو کوئی تو بات ہے یہاں پر ایک افکرس ینگست میڈیکل سٹوڈنٹ موجود ہے عبدالرافی عبدالرافی اسلام لکھو مرحبا سلام کیسے ہیں آپ ٹھیک ہے آپ سن رہے ہیں عمران صاحب کی باتیں جے سونیے ساری باتیں تو کب آپ پاسورڈ لگاتے ہیں یہ بتائیے نہیں لگاتا پاسورڈ نہیں لگاتا پاسورڈ نہیں لگاتا یقین نہیں آرہا اچھا مجھے یقین نہیں آرہا اچھا جی بات کریں گے افکرس ہم لوگ بات کریں افکرس انٹرنیشنل ڈے کے اوپر اور دفرین انداز میں آویر کیا جاتا ہے ہرسمنٹ کی جاتی ہے آپ کیا سمجھتے اس کو کیوں ایک بندے کو کیا تسلیح ہوتی کسی جو ہے تکلیف کسی کو دینا جس بچوں کو تکلیف دینا آپ کی نظام کیونکہ یہ ینگ پرسن کا مائنڈ میں دیکھنا چاہتی ہوں ایسے کیا ہم لوگ سلوشن نکالیں کہ یہ تکلیف نہ ہو ہمیں آپ کیا سمجھتے ہیں ویسے تو یہ بہت بری بات ہے کہ اس طرح سے کسی کو گندی نظر سے دیکھا جائے لیکن کچھ اچھ کل لڑکیوں جو ہیں ڈرسنگ بھی کچھ اس طرح ہی کرتی ہیں وہ کچھ چاہتی ہیں کہ لوگ ان کو اس طرح سے دیکھیں اور دمائق انصرف جاتا ہے کہ لڑکیں ان کو اور دیکھتے ہیں تو پھر ایسا برا لگتا ہے پھر اچھا بچوں کی بات ہم کر رہے ہیں افکرس چھوٹے بچوں کی بات کر رہے ہیں یہ بہت اچھی بات ہے انہوں نے کہ یہ اقیقت ہے اچھا بھائی میں مل کے اور اٹرکشن پیدا کرتی ہیں کہ وہ بولتے ہیں اور کچھ لوگ اگر جب ایک بار ڈاٹ دیا جا تو پھر وہ نہیں نہ آپ کرے تو نہ ایسا کبھی ہو بلکل ٹھیک کہہ رہا رہا ہے چھوٹے بچوں کا بھی میں بات کر رہوں تو چھوٹے بچے آپ کے بھانجے بتیجے آپ کے ساتھ ہوتے ہوں گے تو کتا فیل ہوتے گیا اور میں اس کو پروٹیکشن دوں اور اس کو چھوڑ کے لے کر آؤں تو اس کو کوئی تکلیف نہ ہو ایسا فیل کرتے ہیں ہم جی ایسا بہت ہوتا ہے کہ اگر میرا بھائی بھی چھوٹا تو کہیں جانا ہوتا تو خود ہی لے کر جاتا ہوں کہ اکیلا کہیں جائے تو کچھ برا نہ ہوں اس کے ساتھ کچھ اس کو تنگ نہ کرے پریشان نہ کرے اچھا یہ جسرا رافع کہہ رہا ہے نا میں ایک بات بتاؤں بچیاں ہی نہیں لڑکوں کے ساتھ بھی مدرسوں میں بھی ہوا ہے میں شناظر زدرس کے پاس ہوں گی اور مجھے میں بتائی کہ اکسر میں نے دیکھا مدرسے میں بچیاں تو بچیاں لڑکوں کو بھی نہیں چھوڑا اور بقاعدہ یہ آج سے بہت پرانی بات ہے جس میں عامر لحقت نے بہت اس کے زیادہ انٹرویو بھی لیا تھا اب میں کسی کو دیکھو سب ایک جیسے نہیں ہوتے جیسے ٹیچر ایک جیسے نہیں ہوتے ایسے مدرسے بھی ایک جیسے نہیں ہوتے لیکن اس پرسن نے اور ابھی ریسنٹلی بات کروں ایک بندے نے اپنی بیٹی کے ساتھ بات تمیزی کرتی باپ نے کیا بات کروں اشناظر میں میں سمجھ میں نہیں آرہا انسان مسلمان کس طرح ہے میں یہاں کہوں کہ یہاں صرف اولنس نے تعلیم کی بہت فقدان ہے اگر ان ماباپ کو تعلیم ملی ہوتی تو یقین طور پر وہ اسے تھوڑا سیکھتے لیکن ایسا نہیں ہوا کیونکہ جب آپ نے ذکر کیا کہ بیٹی کے ساتھ باپ نے اس طرح تعلق قائم کیا ساتھ بھی تعلیم کی فقدان ہے اگر اس طرح سے بہت سے معاملات ہے ابھی میں ساتھ کے طور پر میں اکڑا ہوتا ہوں میں رجیللس افیسر بھی ہوں مترک بوٹ کی جب ایکزام ہوتے ہیں تو میں ہم اس پر جایا کرتے تھے اگر اکی تو بڑا اچھا بات ہے کہ یہ سبق عموز بھی ہے جب آپ بتائیں اچھاں یہ اس میں یہ تھا کہ ایک گورمرنڈ اسکول ہے میں نام ہی لوں گی وہاں پہ اور یہ پیوریڈ اسکول ہے ان کے بچے اس کے بچے یہاں ان کے بچے وہاں تاثر ہوتے ہیں سیکٹر میں تو اب ان بچےوں کے ساتھ جو ناروا سلوک یہاں کیا گیا تو وہ اسنو زادہ ہوا کہ چیکنگ ایک چیکنگ کی حد تک ہوتی ہے آپ ان کو اولیل چیک کر لیں کہ آپ نے کچھ رکھا ہوتا ہوتا ہے اب وہاں پہ انتہائی درجے کی چیکنگ ہوئی ہے کہ لڑکیاں پریشان ہو گئے ایک حرسمنٹ کا یہ انداز ہے اوہ اوہ مائم اوہ مائم ایم اب اس میں ان لوہوں نے یہ کیا کہ بچے کو کھڑا کیا کسی نے سکارک پینے ہو آیا اسکارز دیا ان کے دبتے ہٹار دیا ان کے شرٹ کو اندر ہاتھ ڈالا گیا ساکھ ڈال دیا تو اس طرح کی واقعات ہوئے تو تین چار دن سے مجھے اس کے خبر مل گئی تھی میں جانا سو جایا کرتی تھی تو مجھے باقاتا رہا کہ اسکول اسکول oopsپر نے مجھے بولا رہا ہے کہ شہراز آپ یہاں آجائے یہ معاملہ ضرور کر دے آپ آپ بلیف کریں جب میں دوسرے پیوری سکول گئی وہاں پہ چلا وہاں اچھا وہ بڑے سکول ہیں چھوٹے سکول بھی نہیں ہیں وہاں پتہ یہ چلا کہ ان کے بچے یہاں تھے ان کی بچے یہاں تھی تو یہاں بچوں کو نقل نہیں کرائے گئی اس وجہ سے اس وجہ سے انہوں نے کہا ہم بھی آپ کے ساتھ بہت سکتی کریں گے تو جو کچھ آپ کے پاس ہے وہ بھی نکال دیں جو آپ کے اندر ہے وہ بھی نکال دیں تو راہی لڑکے تو سیم جاتی رہے ہیں آپ کا پتہ ہے جانسی بات سیم جاتی رہے ہیں وہاں کچھ کو بھی نہیں پاتی کہ اگر ملے کرنے کے لئے گئے تو اس کی بنیادی وجہ جو ہے میں سمجھتا ہوں ایجوکیشن جیسے بھی آپ نے جو ان کا بات کی کے پیرنٹس کی بات کیے جو بچی کے ساتھ گیا اس کی بنیادی وجہ ہے تعلیم کو میں نہیں سمجھتا دیکھیں جو آگر آپ پرانا تھوڑا محول دیکھ لیں تو آپ کے جو پرانے لوگ ہیں وہ پڑے لکھیں نہیں تھے لیکن کیا تربیت کی انہیں نے بچوں کی ٹھیک ہے تو تعلیم کو میں اس کا سیم کسوروار نہیں ڈھراتا نہیں صحیح بات ہے آپ دیکھیں اڈھا تو دیکھیں جتنے پڑے بڑے آئیں جو پورا ہے جو پڑے بڑے آئے مدرس میں دیکھنے بچے آبچے جا رہے ہیں بچی ریگولر جا رہے ہیں مدرس میں پڑھنے کے لئے اور حدود واپس آتی ہے پریشان ہوتی ہے کیونکہ اس کے اندر اتنی کروشن تھی کہ وہ نہیں بول سکتی تھی بچی ہارلے دس سال کی ہوگی وہ مولانا صاحب ان کو بلاتے تھے وہاں پہ ایک الگ روم بنایا تھا انہوں نے وہاں اس کو وہاں لے جایا کرتے تھے بچی کو بہت دیر بعد واپس باہر لاتے تھے پھر بچی اپنے گھر جایا کرتی تھی اور گھر جا کے بھی اپنے والدہ سے بات نہیں کرتی تھی کھانا کھانا چھوڑ دیا تو اس نے پھر انہوں نے میڈیکل کو دیکھا کہ کیا وجہ ہے بچی ایسے کیوں کر رہی ہے بعد پہ چلا کہ ان کے ساتھ جو ہرسمنٹ کا تعلق قائم رکھا گیا تھا جس کے وقت سے بچی سہمی بھی تھی اور اتنی خوفزہ بچی تھی کہ وہ اپنے باپ ماں سے بھی ڈر رہی تھی وہ دیکھو یاد اگر وہ سپورٹ جیسے عمران نے بھی کہا مہم شناز الودان صحبہ نے بھی کہا کہ پہلے اگر پیرنٹس ان کو کمفرٹیبل زون پہلے ہی دے دیں اب کے دور میں تکے پہلے اتنا نہیں تھا اب بہت زیادہ تو پہلے سے اویر کر دیا جائے تو پچا فوراں بتائے گا ماما دیکھیں انہوں نے مجھ سے ایسے ایسے کیا فوراں بتا دے گا دیکھیں اب بھی جو آپ کی نالج میں ہے کہ مدارس جو ہیں وہ خواتین کے الگ ہیں اور مطلب سمجھیں کہ بچیوں کے الگ ہیں اور لڑکوں کے الگ ہیں مدارسے کوئی نہیں ہے کہ جہاں پہ کاری بچیوں کو پڑھا ہیں میرے اپنے علم میں نہیں کیونکہ ہو سکتا ہو میں نے کہا ہے تو ہو گا اس کے لگوں کے لئے مدارس کے لئے مدارس کے لئے مدارس جو ہے وہ لڑکوں کے لگ ہوتے ہیں وہاں پہ پڑھانے کی جو پڑھاتی نی پڑھا رہی ہوتے ہیں اور مرد اسادہ وہی پڑھا رہی ہوتے ہیں اب ان کی والدہ کو سوچتا جائے کہ بھائی پہلی بات ہے کہ بچوں کو پڑھنے بھیج لیے اور تو مرد سے پڑھنے کے لیے بھیج لیے ٹھیک ہے تو آپ کے پاس ایسا کوئی مدرسہ مہا پر نہیں ہے جانکہ آپ کے مدرس والے تو سب سے سختیر چیز پر کرتے ہیں وہ تو الگ الگ ہی کرتے ہیں اور امران بھری اگر میں اگر 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 یہ بھی ہماری صلاتین میں یہ ہو گیا ہے کہ اگر مولانا صاحب ہے کھاری صاحب ہے ان پر اعتبار کرتے ہیں اعتبار کر کے بچے بھیجتے ہیں مہا پر ہم بات کر رہے ہیں بچوں کی پروٹیکشن کی اب ہم بات کریں گے چائل لیبر کی بچوں سے جاب کیوں کروائی جاتی کام کیوں کروائی چھوٹے پانہ لیا کرواتے ہیں نا اور ہم عام لوگ کچھ بھی نہیں کر سکتے ہم کیا گئیں گے اس کو تھوڑا بولیں گے یہ تم کیا کرتے ہو وہ کہیں گے چل بھائی اپنا راستہ دیکھ کیونکہ گورمنٹ کا یہ ہمارا یعنی کہ قانون کا یہ اختیار ہے ہمارا نہیں ہے تو یہ چھوٹے بچوں سے جو ہے موٹر میکنک ہے یہ قانون بند شک موجود ہے اس کی کہ چائل لیبر کیلئے شک موجود ہے کہ اس کو بچوں کو دس سال کی عورت تک کام کرنے نہ دیا جائے اور ان بچوں کے لئے یہ کرا گیا ہے کہ آپ ایسی جیسے آپ ابھی آپ ذکر کیا آپ نے کہ چھوٹا پانے لیا اور پانے لے کے آ جاؤ تو یہ صورتحار جو ہیں ماں باپ کو نہیں چاہیے تھا کہ ماں باپ نہ بھیجیں ان کی تعلیم چلوا کر رہے جاتے ہیں مہم یہی ہے نا کہ کہ ماں باپ ہی تو یہی تو پانے لیا ہے یہاں جوشنگیوانا ہے یہ ہے اور ماں باپ بچوں کو اس طرح سے نکافتے کرتے ہیں سمجھاتے کہ بھئی آپ کو پڑھنا ہے آپ جائے کام کے لئے نہیں نہیں وہ سین کو چھوٹا ہے وہ کہتے ہیں جی وہ اچھا بچہ اتا ہے ٹرین ہوتا ہے کبھی آپ کسی بیگر کو گدہ گر سے کہ بیٹا کیا ہوا میں تو اکسر گاڑی پٹرول ڈالیں گا ہاں جائے گا کوئی نبی تو میں کہوں گے کیا ہوا چلو ہمیں تو میں اپنے ساتھ لے کے چلتیوں سکول پڑھاوں گی تمہارے ابو اچھے نہیں ہمیں اچھے نہیں ہے میں نے کہا 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 میرے ابو بیمار ہے امی کہاں امی بھی بیمار ہے کہاں رہتے ہو بہت دور پتہ نہیں کونسی جگہ چلو اچھا گاری تو تو ہمیں امی ابو کے پرنے تو ایک دوم پیچھے ہٹ جائے کا فوراں میں نے کہا کہ تمہارے ابو اچھے سے ٹوائز بھی کھولونے بھی دلاؤں گی اسکول بھی اچھا چھے کپڑی بھی پھناوں گی چلو آونا میرے ساتھ چلو مجھا لے وہ بچے کو کوئی چیزوں کی اٹرکشن ہو وہ ایک ہی بات ہے دس روپے دے دو جی جی بہت سید دس روپے دے دو اس کی سوئی دس روپے پہ اور زیادہ گر میں کھوں گا ایسے کھڑا ہوگا ہوں گی لا اس بچے کو اٹھا کے میری گاہری میں ڈالو میں اس کو لے کے جا رہی ہوں یہ نہیں سن رہا نب یہ بار بار آرہ وہ تنگ کرتے ہیں بار بار آکے وہ شیشے کے اوپر ایسے کریں گے کبھی دو 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 میں بچے کوئی گاڑی میں ڈال دو پھر تو فوراں دور پھر ڈر جائیں گے یار یہ کہیں ہمیں گاڑی میں ڈال دے گی تو اتنی منٹلی پروپیر ہوتے ہیں اب ان لوگوں کا کیا سلوشن ہے یعنی کہ چائیڈ لیبر کے اوپر اتنی جیسے مہم لے کا لاؤگ ہے کہ کوئی پرواں نہیں گورنمنٹ کے پاس یہ کوٹا ہے ان کو پڑھانے کے لئے ان کے پاس امانی موجود ہے اور ان کے لئے ادارہ موجود ہے گورنمنٹ اگر اس پر نظرسانی کریں تو ضرور یہ ہے کہ بچے جو ہمارے دلیوں پھر دے ہوتے ہیں یا جیسے اب آپ نے کہا کچھ بیش رہے ہوتے ہیں گاڑی کے ساتھ رہا کے بات کرتے ہیں تو یہ بچے کم سے کم تعلیم سے آرستہ تو وہ چکیں گے ہو سکیں گے اگر تعلیم بنیادی حق ہے بچوں کا ان بچوں کا بنادی حق ہے کہ ہم دوسرے بچوں کو تعلیم دے رہے ہیں تو کیا یہ بچے جو کام کر رہے ہیں ان کا حق نہیں ہے تو گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس طرف رکافٹر کریں اور جو ان کے پاس شک موجود ہے کہ بچوں کو چائر لیبر کے طرح لے کے جانے والے ہیں اس کے اوپر واقعتہ کیس اس کے اوپر میں یقین کریں شناز بجی آپ کی سوری بات کروں میں یہاں پر بہت دکھی ہو گئی ہوں قسم سے میں توبہ کرتی ہوں اللہ ماف کرے یار اللہ ماف کرے محصوم بچوں کے ساتھ ابھی ریسنٹلی کلیفٹن کے اوپر وہ بچی شاید وہ سلا بزدگان کی بچی تھی وہ مانگ رہی تھی یا جو بھی کچھ بیچ رہی تھی اللہ اللہ مجھے نہیں مانم وہ بچی محصوم سی وہ گاڑی والے کے پاس گئی انہوں نے اس بچی کو اندر گاڑی میں کھیچے خدا کا خوف کریں مرنا ہے اتنا کریں جتنا ہم سہ لیں ہم بایا میں کہتے ہوں میں خود گناہگار ہوں میرا رب پتہ نہیں کہاں ہم سے راضی ہے کہاں نہ راض ہے میں نہیں معلوم لیکن اتنا نہ کریں اتنا ظلم نہ کریں کہ کسی کی خیر لگ جائے میں اتنا شد میں بولوں جی میں بڑی پاک سار ہوں میں بڑی نہیں میں اتنا گناہ کروں جو میں سہل ہوں لیکن اتنا نہیں کہ کسی کی بدعا لے لوں میں کسی کی بدعا نہیں لے رہی اللہ کا شکر ہے سجدہ کرتی ہوں مطمئین ہوں میں کسی کی خیر نہیں لے رہی کہ کوئی مجھے کہے جا اللہ کرے تیرا بیڑا غرق ہو جائے اور کبھی کبھی وہ زبان سے نہیں کہتا اس کے دل سے آہ نکلتی ہے یار وہ کسی کی محصوم بچیوں کتنی چلا رہی ہوگی تکلیف ہوگی اس کو آپ نے اس کے موہ پہ ہاتھ رکھ دیا ایسی بہت بچیوں کو آپ نے ایسے کیا بہت بچوں کو زیادتی دیئے آپ نے کیا مل گئے آپ کو ایک عارضی لذت کے لیے آپ نے اپنے آپ کو بدناب آپ ایک اچھے ماں باپ کی اولاد ہیں آپ بھول جاتے ہیں آپ کے باپ نے آپ کو کتنے پیار سے پالا ہوگا اس لیے کہ آپ اس کا نام بدنام کر دیں بہت دکھ ہوا مجھے میں کیا جملے نہیں ہے میں جب ان بچیوں کی زینب کا قصہ تھا پورے پاکستان میں وائرل ہوا اس کا باپ جب میں دیکھتی تھی تو میرا دل پھٹتا تھا میرے دل سے اس لڑکے کی خیار نکل رہی تھی میں سچ کر رہا ہوں ایسے لوگوں کے لیے ہم یہ بھی دعا نہیں کر سکتے کہ اللہ اس کو نیک ہدایت دے اس نے کر دیا اب کونج ہدایت کی دعا کروں ان کے گھر کو اس نے برباد کر دیا آپ کیا کر رہے ہیں آپ کس ٹریک پہ ہیں کوئی مذہب نہیں کہتا کسی بچے کی روح کو نوچ لیں اس کے گھر کی روح کو نوچ لیں آپ اس کی جسم کو نہیں نوچ رہیں آپ اس کی روح کو نوچ رہیں اور ہمارا رب ایک نور سے بنائے وہ روح جب اس کے ہم کلام ہوگی نا آپ ساری زندگی سکون نہیں پاسکتے ساری زندگی سکون نہیں پاسکتے یہاں پر رناظیر میں چھوٹی سی بریک لوں گی اور پر ملتے ہیں بریک کے بعد ایک بار پر خوش آمدیت کہتی ہوں گوڈ مورننگ بچ سبی میں اور اس وقت میں سوال کروں گی ڈائریکٹر آئی کے کوچنگ سینٹر سے امان خالق صاحب سے کہ آخر بچوں کو تعلیم کے اوپر فوکس کیوں نہیں کیا جاتا کتنے پرسنٹ اور کتنے پرسنٹ میں کنوں گے ہنڈر پرسنٹ ہوں گے ملتے ہیں جو ہونک کچھ نک کے تعلیم پر فوکس کریں جبکہ گورمنٹ اسکول ہوگی تو وہ کون سے ابھی ریزن سوجاں ہی جس کی وجہ سے پرنٹس جو ہیں وہ بچوں کو سکول نہیں بھیجتے جی تکیں اس کی سب سے بڑی جو وجہ ہے وہ خوربط ہے خوربط کی وجہ سے بہت سے لوگ جو ہوتے ہیں ان کے ہاں بچے ہوتے ہیں وہ ان سے کام کرانا پسند کرتے ہیں را جوارا نےkenی گیا کچھ کر نے ایسی اللہ کا بیٹھ س Campus نیزestی بونٹ سفر میں چاہتے ہیں کہ امارے جو بچے ہم quاتنے کے کام کروے ہیں کہ ہمارے گھر کے حالات ٹھیک ہے اور اگر ہم ہم اسے پڑھائے گے تو پہتے ہیں ، پہنے گھر کے حالات کی ساتھ ہوں ٹھیک ہے da Panda دوسری مجھے ہیں تکے ہماری گھر آیا تکے ہیں adaہ جو مردتے ہیں وہ زیر کے ايس کار رہے ہیں اب وہ نشہ کر کے گھر میں پڑھے ہوئے ہوتے ہیں اور ان کی جو عورتیں ہوتے ہیں اور بچے ہوتے ہیں وہ باہر کام کر رہے ہیں تو وہ ان کو پڑھانے میں کسی صورت میں نازی نہیں ہوتے اس کا حل صرف یہ ہے کہ ان کی غربت کو مٹھایا جائے میرے والد صاحب نے بلدیا ٹاؤن میں آج سے اٹھارہ سال پہلے ایک فری اسکول قیام کا عمل کرتا رشید آباد کے انتیکال ہو گیا تو وہاں پر جب انہوں نے شروع کیا تو انہوں نے فری آف آس سکول جب شروع کیا تو وہاں پر لوگ آ گئے جیسے مول لے کے کہ وہ بجائے اتراز کرنے کے لیے پی جائے آپ نے سکول کیوں گنا والد صاحب نے کہا ہے کہ تمہارے بچے پڑھ لے گئے کچھ بن جائے گے تو تمہارے کام رو گائے گئے تمہارے اسی لیے کہم نے سکول کا قیام کیا ہے تو وہ اس پہ اتراز کرنے ہی ہی نہیں جائی ہیں ہمیں نے سکول کا کرا نہ گئے یا توفر ہمیں کرو پھر اس پر والی صاحب نے مہارے اس طرح سے شروع کیا کہ انہوں نے یہ کیا کہ انہوں نے جیسے وہ لائنس کلب کے ممبر تھے اس کے تحت انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ ایک انہوں نے جا کہ بچیوں کو سلاحی سیٹر چھکائی سے جانے لگی ایک انہوں نے رسائر کو سکھول دیا پھر اس طرح سے چھوٹے چھوٹے لوگوں نے کاروبار کنانے شروع کر دیا جیسے کسی کو سبجی ڈالوادی کے بار ایک دفعہ سبجی ڈالا ہوں اگلی درہی تو آپ کو ان ساکھنا پر نہیں آئی تو اس طرح کھوٹی چیزیں تو کھوٹی چیزیں شروع کی تو ان کا کام سیٹ ہونے لگا کہ کسی کے بار پیسے جب آئے گے تو وہ کبھی نہیں کرے گا کہ ہر انسان پر بچے کے لیے سوچے اپنی استعداد کی مطابق اگر کسی کے پیسے ہیں وہ اپنے بچے کو مہنگی گاڑی دے رہے ہیں اسی طرح کسی کے پیسے نہیں ہے وہ چھوٹا سا کھلو گاڑی بھی لے رہے ہیں لیکن کرتا ضرور ہے تو جب ان کا بنیادی مسئلہ ہوگا تب وہ بچے کو اب ایک گھر میں کھانے کو پیسے نہیں ہیں اب بچے کو بولے جاو سکول جاؤ میں آپ کو وہاں کا یہ حال بتا دوں کہ وہاں پہ یہ حال تا کہ بچے جو تے وہ سکول میں یونی فارم لے کے چلے آ دے دے می گی گوری گوگertنے والٹوں میں ایک دفہوں پہ بچے شکولں وہاں اپنے کھم步yor تو ا BU at что دے دا بچے گھون رہے ہیں اب بگو نے تک شکول کے پیسے سکول سے 8058 کے پیسے بچے ماریے ہیں کیونکہ ان لوگوم کے بچے کو بیا ہی ہے زیانہ قراطف کھانے کھانے پہا ہے، بچے پڑھے hepsکے ہیں آج کا لگر آپ دیکھیں تو آپ کے گھر میں کام کرنے والے مرد ہیں ان کے بچے بھی پڑھ لیں آپ اپنے کہیں پر دیکھیں کوئی چوکی دار ہے اس کے بچے بچے پڑھ لیں کیونکہ اب افرینیس لوگوں سے اندر آ چکی ہے ٹھیک ہے لیکن بنیادی وجہ کیا ہے کیونکہ بودھگار کے مواقع اچھا ایک اور چیز بہت اچھی بات امران خالق نے کہی کہ غربت ہے اچھا اس کا سلوشن افکرس بہت سارے اچھے لوگ ہیں اس کو سلوشن بھی نکال رہے ہیں اب بات نہ پہنچے وہ الگ ہے ان کے کانوں تک وہ ایک الگ بات ہے تو شنازل ہوتا ہاں افکرس واسی سکول کو رن کریں گے تو ان کا ایک ویلفر کچھ ان کی ارگنیزیشن بھی ہے یونائیٹی پرائیوٹ سکول سے ان کی ایک شیئر پرسن ہے نا آپ سکول کی ساتھ ساتھ آپ ماشاءاللہ وہ بھی کرتے گے آپ ویلفر کی بھی کام کرتے گے اس کا مجھے بتائیں کہ آپ نے ابھی بڑی اچھی اپورسنیٹی دی کہ سکول میں کوئی اگر فری آف کاؤسٹ پڑھنا چاہے بچیاں وہ ہمارے پاس آئے اس کے بارے میں زرہ سا لوگوں کو بتائیں جی جی جیسے کہ میں نے بتایا تھا ان کے ویلفر کے نام ہمارا ہے آلم ویلفر فورمیشن آلم ویلفر اوکی تو اس کی چیت پر ساتھ رہے ہیں اور چاہیے میں عرصہ دراز سے کر رہی ہوں اور ابنہ خالق کو ہی پتا ہے اور اس میں میں آپ کو بتا دوں کہ دس سے زیادہ میڈیکل سٹوینت کو میں نے فارے کو تحصیل کیا ہے اور اس کے لیے جائے سے بات ہے ہمیں پیسے کھٹے کرنے پڑتے ہیں اس کے بعد ان کی پیمنٹ جمع کرانی پڑتی ہے اور میں خود جا کر میں نے جو ہے فیفٹی تھاؤزل جب پیڈیکل سنٹر ہے وہاں جا کر میں نے جمع کرائی پیسے وہاں رسید لی ان سے وہ بچی میڈیکل کر کے اب فارے کو تحصیل ہو چکی ہے اور یقین کرے اتنی دعائیں دیتی ہے مجھے وہ بچی اور اس کا تعلق میں نے کسی محفل میں گئی تھی وہاں پتپائے چلا کہ بچی کے پیسے بہت چی آئی رہی ہے اور ان کے پاتر کے پاس پیسے لیے اس کے پیسے پڑا سکے میرے کاروں تک یہ بات پہنچی ہے میں نے فورا ان سے پرابتہ کیا میں نے کہا آپ میرے پاس آجیں میں آپ سے جو سسرائے میں دیکھنے کے بات کرتی ہوں میں نے ان کی ماشرٹ لیا انتے دیکھا واقعی A1 گریڈ ماتمیٹکس میں 100 to 100 ماشا اللہ تو ایسے بچوں کو حسنہ ضائع کرنا میرا فرض بنتا تھا بہت پیاری بات میں نے ان کو بھی کروایا اس کے علاوہ جو سکولنگ سسٹم میں جو بچے آ رہے ہیں یعنی ایڈ تک آ رہے ہیں ان کی بھی جیسے بھی انہوں نے کہا ہم نے ٹوٹلی انفارم بچوں کو اس لیے فیر کیا کہ غریب گھرانے کے بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے ماشا ان غریب گھرانے کے بچوں کے پاس مہانک فیز دینے کے پیسے نہیں ہوتے کہ وہ فیز دے کر اپنے بچوں کا پڑھا سکے ایسے لوگوں کے لیے میرے دل سے دعا اللہ پاک آپ کو صحت اور زندگی دے صحت والی اور سلامت ترکھے کیونکہ آپ ایک اچھا کام بھی کرتے ہیں میں ان بچوں کو انفارم پروائیڈ کرتی ہوں مہا شای ان کو کتابیں پروائیڈ کرتی ہوں اور یہاں تک کہ جیسے ان کی والدہ کی پاس جاب نہیں ہے تو میں کوشش کرتے ہیں اپنے ویلفرے کے تھو اسے لوگوں کو بھائیڈ بے دلواؤں اس کو بھائیڈ بے دلواؤں ان کے والدکوں کو انفارم پروائیست کاشینے اسی طرق сے اپنے بچوں کے تارےم کو مقاب~~~~ اسی طرق سے ابھی میں آپ کو ذکر کروں اپنے ویلکلون پاک کوئی تھی میرے ایک بچوں میں ایک بچوں میں چیسی کرنے کے لیے ایت کلاس کے بچی تھی وہ اس نے کہا mec لوگ اتھ چیسی کرنے کے لیے میں نے اسے ہوا پوچھا discوں میں ح자가 کی اتھانی ہیں آپ تو بھی کلاس ایٹ پاس ہو کے آئی ہو تو اس نے مجھ سے کہا کہ میرے والدان کی ماس پیسے نہیں ہے اور میرے والدان نہیں چاہتے کہ میں پڑھا میں جنوی واقعہ بتا رہی ہے آپ کو رسنل ہی ہوئی ہے اس میں میں نے اس بچی سوال کے بیٹا آپ تو پڑھا نہیں سکتی میں آپ کے لئے ہیلپ کر سکتی کہ آپ کو میں پڑھا کر اگزام دلوا سکوں بچی نے مجھ سے کہا کہ آپ بتایا مجھے کہ کس طرح سے آپ اگزام دلوایں گی تو میں نے اس بچی کا داخلہ اپنے پاس لیا میں نے فیڈیو کارس اس بچی کو پڑھا رہی ہوں اور ابھی کلاس ایٹ پڑھ رہی میرے پاس اور نائن میٹرک میں خود اس کو اپنے پیسوں سے کراؤں گی اسی طرح سے دوسرے بچے جو گھروں میں کام کرتی ہیں ماسیاں وہ بھی پریشان حال ہیں وہ بھی آتی ہیں ہمارے پاس کہ ہمارے بچے پڑھنا چاہتے ہیں اچھا میں ایک باہتا ہوں ہمارے معاشرہ ایسا ہو گیا ہے کہ گورنمنٹ سکول میں پڑھا ہی نہیں ہوتی ہے بلکل بھی جس کی عرض سے نائنٹی پرسن جو ہے پریوٹ سکول جو ہے کام کر رہے ہیں اور اس پر جو ہے بچوں کو پڑھایا جا رہا ہے جس طرح طرح سے گورنمنٹ سکول میں حسطتہ موجود ہیں اور ہائر ایڈیوکیشن لے کے بیٹھے ہیں لیکن انہوں نے اپنی خدمات نہیں دی ان بچوں کو جن کو تعلیم دینا چاہیے تھا لیکن ایسا ہم نے نہیں کیا ہم بھی دیکھتے ہیں نا بچوں کو اب ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں ہم نے ان کو پڑھایا ہے اب ہمارے پاس جو بچے آ رہے ہیں کہ بہت گھرانے ایسی آتے ہیں جن کے گھروں میں کھانے کو پیسہ نہیں ہیں تو ان کی ہم نے مہانا راشن باندے ہوئے ہیں جیسا بہت انہوں نے ذکر کیا کہ ہم کوئی چیز دے رہتے ہیں ہم بھی اس طرح کرتے ہیں کسی کو ہم نے فنگر چپس کی جو مرائے کے دے دیتا کہ آپ اس سے کام کر سکیں بہت 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 آپ کمائیں بھی اور کھائیں گھر وقت پیدا سکیں بہت پیاری بہت 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 خواتین آتی ہیں وہ سیلاحہ آتی ہیں ہم نے ان کو سیلاحہ مشین دی ان کو تاکہ وہ اپنے گھر میں بات کر سکیں ان سے اپنے دھر کا ذریعہ ماش چلا سکیں جو سارا پر وہی آگیا جیسے میں نے ایک ایک روشنی ڈالی کہ یہ یہ ریزنز ہیں دیکھیں ہر چیز دوسرے سے کندک کرتے ہیں جیسے امران صاحب نے بھی کہا ایک دوسرے کے ہم لوگ ایک چین ہے میں ایک سبب بنی آگے آپ کی بات ڈیلیور کرنے کی پیرنٹس اپنے بچوں کا ایک سبب بنتے ہیں ان کو آگے سپورٹ کرنے کا ان کو کچھ بنانے کا مین مائنڈ ہوتا ہے دیکھیں خدا آپ پر کوئی بھی پرسن پر اتنا بوجھ نہیں ڈالتا جو اس کو سہ نہ پائے کبھی کبھی آپ نے دیکھا کسی کی جوان بیٹا مر گیا کس ایسا ہو جاتا ہے اچانک ایکسیڈنٹ سے تو وہ ایک صدمے میں آ جاتی ہے یہ خدا کی کوئی عزمائش ہے لیکن یہ جو لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے بچوں کے ہمارے گھر میں کھانے کو کچھ نہیں ہے اور ہم اپنے چھوٹے چھوٹے معصوم ننے منے بچوں سے جاپ کروا رہے ہیں کام کروا رہے ہیں ہوتلوں میں سفائی برطن ننے ننے ہاتھوں سے دلوارے یہ کوئی بھی آپ کے پاس سلوشن نہیں ہے اور یہ اکسر میں یہ چاہوں گی اس پہ سب سے زیادہ ایکشن نہ امران صاحب لے سکتے ہیں ہم اپنے چھوٹا موٹا کام کر سکتے ہیں کسی کو تھوڑا بچ سپورٹ کر دیا میں نے کر دیا تو لیکن بیسکلی یہ مجھ افسوس سے کہنا پڑ رہا ہے کہ ہماری فیڈرل گورنمنٹ سب سے زیادہ کوٹا ایٹی پرسن میں کہوں گی بلکہ انڈیڈ پرسن اپنے بچوں کے اوپر جو انیشیلی یعنی کہ پانچ سال سے جو سکول جب فرس کلاس سے جاتے ہیں اور دس سال تک کے بچوں کی فل پروٹیکشن کرے کہ ہمارے بچے کہاں ہے رینی میں سچ کہہ رہی ہوں اور ہر چیز کی نولیج اور ایک جس طرح بھی پولیوں کے کترے کا نمبر چل رہا ہے ون فائف کا نمبر چل رہا ہے اس کی بھی نمبر چلنا چاہیے کہ کوئی بھی اگر ایسا کچھ نظر آئے فوراں کال کریں ان کے پیرنٹس کو بند کریں اٹھا کے تھانے میں سچ بتا رہی ہوں تاکہ کیوں بھئی آپ نے گھر آپ کو نہیں کھانے پینے کہ آپ نے بچہ پر پیدا کیوں کیا اس پہ کیوں بوش ڈال رہے ہیں اپنا بوش خود اٹھائیں جائیں ٹھیلہ لگائیں چنے بیچیں خود جا کے مانگیں بچے سے کیوں ہاتھ پھیلوارے ہیں اس کے بچے کی بچے سے کیوں آپ مانگوارے ہیں بھائی آپ خود جا کے ہاتھ پھیلائے گا آپ کو بہت وہ تکلیف ہو رہی ہے آپ بیمار ہیں تو ہسپٹل میں علاج کروائیں ریلی یہ سب چیزیں جب آپ ان کے جا کے وزٹ کریں ان کا ریٹ ہی اپنے کے پر اٹھائیں جائیں گے آپ کو پتہ چل جائیں گے یہ بہت لیوش زندگی گھھٹ بہنوھے ہیں اس میں چکر ہوتا ہے جو ہی آپ کو بہت دیکھے ہیں آپ کو نیاد کچی ایک طانگ نہیں ہے کچی ایک طانگ سے رکھا چالے ہیں کچی ایش بہت دیکھے ہیں ایک ہاتھ ہے ایک ہاتھ سے ڈے لیرے ہیں ٹھیکے ہیں مزیدوں میں بیارے ہیں جو چھے ہی چیزیں ہیں ایسے ہیں کچھ ایچی بھرے ہیں گر سے لوگوں کو شکmos Titanium عدد کی ڈالنہ کائے جیسے ہی destruی자 ٹھیک ہے جیسے صبحandraں threads جائے کیا جیسے صبح رہے ہیں اور جیسے رہے ہیں ہی رہے ہیں جیسے کی مجھے اپنا کائے جیسے کے فرصولیں ع줘 ładigmaتмен وہ اس نیکیے اب ان تستجانہے کچھ سکوے جیسے اور Schined hashtags تو یہ ص protagonی ہے موسیقی 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 اچھا جی شناز الحدہ وارسی پبلک سکول کی چیئر پرسن ہمارے ساتھ موجود تھیں بڑا زبردست رائن کے ساتھ ایک اویرنیس کا پروگرام اچھا جی میں ابھی عمران خالق صاحب آئی کے کوچنگ سینٹر سے کے ڈائریکٹر ہیں اور ان سے اب لاسٹ میسیج لیتے ہیں جی عمران صاحب میرا میسیج تو صرف اتنا ہے کہ بچے پر صرف اپنے نظر رکھیں بچے کو اپنے دیکھیں کہ کن دوستوں کے ساتھ جا رہا ہے اگر اس کے پاس پیسے کھیں سے زیادہ آرہے ہیں اور وہ جو ہے گھر میں کھانا نہیں کھا رہا تو پوچھو بھائی کھانا کھا رہا ہے کون تمہیں کھانا کھلا رہا ہے اس مہنگائی کے دور میں کون تمہیں گفت دے رہا ہے نظر رکھیں صرف دلڑکوں پہ نہیں خاص طور پر لڑکوں پہ بھی پہلی چیز تو یہ ہوگا جو آپ کا پیلا ٹوپک تانس دوسرا پڑھائی جو ہے وہ سب کے لیے بہترہ ضروری ہے اور ہر بندہ کو پڑھنے کا حق ہے لیکن اس کے لئے کوشش کرنی ہے میرا پلیٹ فارم موجود ہے اگر کسی بھی آپ کی نظر بے کوئی بچہ ایسا ہے جو پڑھنا چاہتا ہے اور اس کے پاس جو ہے وسائل نہیں ہے تو میں حاضر ہوں اس کو پڑھانے کے لئے اس کو پڑھانے کے لئے سکول میں اس کی فیز بے میں بہر دوں گا اور جیسے جو اگر پریویٹ دیتا ہے تو اگزامنیچن فیز بغارے اس کی بہرنے کے لئے تیار ہوں اچھا جی آہ لاشٹھر ہم اسٹوڈینٹ انہوں نے تو کمی گفتگوں کی آہ لیکن آہ جو بھی بات کی انہوں نے بہت اچھی کہی ہے کہ ہمیں اپنی آہ جیسے فیملی ہے جو لڑکے وغیرہ جیسے عمران بھائی نے کہا کہ لڑکے وغیرہ جو ہیں جو کہاں جا رہے ہیں لڑکیاں بھی کہاں جا رہے ہیں انہوں نے بہت اچھی بات جو کی تھی کہ لڑکیاں بھی غلط میزگائیڈ کرتی ہیں اور تھوڑی سی ایک دوسرے کو انٹرٹین کرنے کے لیے پھر بعد میں فز جاتی ہیں اور ان کو پر بھی بہت جو یونگست لڑکیاں لڑکیاں ان کے اوپر نظر رکھنی چاہیے آپ اپنے دوست احباب کو کیا میسج دینا چاہیں میں بس آپ کا پہلے بہت بہت شکریہ آپ نے پرگرام اورگنیز کر رہا اور میں سب کو یہی میسج دینا چاہوں گا جو بھی سٹوڈنٹ پڑھائی کر رہے ہیں اپنی پڑھائی فوکس کر رہے ہیں اور اپنے ملکہ بھی نام روشن کر رہے ہیں اچھا جی مران صاحب ایک سب سے بڑی نیادی چیز جی ہوتی ہے ہمیں بچوں کو کونفیڈنس دینا ہے آپ اتنے سال سے ہمارا آپ کا تعلق ہے ماشاءاللہ کب سے ہی ہے آپ کا بختلف چینل سے ہمارا ستھر رہے ہیں آپ نے چیز دیکھیں کہ ہم بچے کو موٹیویٹ کرتے ہیں اب یہ چھوٹا بچے ہیں یہ جی مران میں آکارا جتنے بڑے چینل پر آکے بیٹھ گیا اور یہاں پر آکے بات کر رہا ہے اس مران میں ہمیں سوچا بھی نہیں ہے کہ ہمیں دفتر کے بارے آکے کھل سکتے ہیں تو اس طرح سے بچے کو آپ کونفیڈنس دے ہیں آج اس کو مطلب کم سے کبھی یہاں کے بیٹھا ہے کل یہ ماشاءاللہ سے ایسا اپنے نام برائے اس طرح سے اندازہ ہوگا کہ گفتوکو کرتے ہیں اس کو ناللیج بہت ہے لیکن کبھی کبھی بولنے میں اندازہ ہوگا کہ گفتوکو کرتے ہیں جیسے ہم لوگ کورانے لوگ ہیں تقریبا سمجھے پندرہ سولہ سال سے چینل پر بیٹھے ہیں تو ہمیں تو ہمیں لگتا ہے کہ ہمیں تیجلی ختم ہو گیا تو چھوٹے بچے ہوتے ہیں ان کو ابھی سے ہمیں تلیر کریں اور آپ کو اس کا بہت اہم کردار ہے کیونکہ ہمیشہ مجھ سے کہتے ہیں اسٹوڈنٹس کو لے گر آئے لیے آپ نے جتنا کردار ادا کیا اتنا میں نے کسیوں کرتے ہوئے نے دیکھا اس کے لئے آپ مبار آباد کی مستحقی ہیں اور علی بھائی مبار آباد کی مستحقی ہیں ہمیشہ اپنے یود کو پروموٹڈ ہیں میں نے سبیاش کو اپنے پروگرام میں لے کر آئی تھی سبیاش اس میں آئی تھی فرس ٹائم میرے پاس ہے سبیاش ماشاء اللہ ماشاء اللہ آپ اچھا کام کر رہی ہیں تو آپ کو ترقی دیئے آپ لوگوں کے لئے اچھا سوچتے ہیں میں نے تو اس کے لئے جو دس پندرہ سال ہوں تو وہ اتفاق سے اپنے یوٹھ ایوٹ کرتے تھے او من ایگزبوشنس کرتے تھے ایک بڑے بڑے کرتے تھے اس میں سب کچھ وہی تا پوزیٹیو تنک تھا یکین کرے پورا ایوٹ کو حلی کرنا کوئی مستح فرمائے جائے او آپ نے ٹیبزے لگائیں پیسے جب الز آبوامٰے میں ٹیبزے ایسے لگائیں آپ نے ٹیبزے لگا ہوں بچوں کو فری سٹال لگائے ہیں ان کو ابلائج کیا کہ آپ اپنی چیزوں کو ڈسپلی کریں یقین کریں بڑی کریشن نظر آئی مجھے بچوں میں بچیوں میں بہت کریشن نظر آئی مجھے ان کے اندر ایک حوصلہ بڑا اور کافی بچوں نے مقام بھی بنایا مطلب ڈیبیٹ کے جو کمپیٹیشن آپ نے کر رہا ہے مجھے کمپیٹی شاید کمپیٹی ہے لیدا لایت اللہ کمپیٹ ہیں سکتاہ بچوں نہ ابت سکر لراہ بچوں کو ایک آگائی طریقے سے بچوں کو سمجھایا جا رہا ہے کھیل کے تروں گیمز کے تروں اسٹیج پرفارمنس کے تروں اور یہ ہمارے پاکستان میں ہونا چاہیے بلکہ انٹرنیشنل لیول پر ہوتا ہے لیکن ہمیں بھی گاہ بگاہ اپنے گھر سے نہیں سکول سے بھی سب جگہوں سے بچوں کو ایویر کرنا چاہیے کہ بیڈ ٹچ اور گوڈ ٹچ کیا ہے اور اچھے برے لوگ کیا ہیں لوگوں کے ساتھ بیہیو کیسے کرنا ہے یہ سب چیزیں ہمیں اپنے گھر سے سکول سے اور ڈیفرن جگہوں سے ان کو گاہ بگاہ آگا کرنا چاہیے اپنا بہت خیال رکھے گا مجھے دو میاد رکھے گا کل پھر ملیں گے